موسیقی 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 میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کا سارا غم آنسو پھنکا پہ جائے ببا کیا آپ دل سے مانگی ہوئی تو آپ قبول ہو جاتی ہے موسیقی 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 غنی بابا بہت تھکیاں ہوں ہیں بیٹھی گھر سے چلی جائے کہتے ہیں پس میں چلی گئی مرکت چلی گئی ہاں بابا بیٹھیاں اللہ صحیح کی رحمت ہوتی ہیں انشاء خالی خالی لگے لگا ہے سبسیح اللہ صحیح احمد نواز کو وہ علاق دے گا تو رونگ پھر ہو جائے گی آج پہلی دفعہ بیان کو بہت پورا محسوس کر رہا ہوں سلام بابا سائی بابا سائی بابا سائی بہی جانے کا پوریم کیا بنا ابھی تم چلے جاؤ بابا دو چار دن میں ہم بھی آئے جائیں گے ٹھیک ہے بابا سائی میری ایک دو میٹنگز ہیں میں آج ہی جا رہا ہوں ٹھیک ہے پردر کو بیٹا وہ سیٹ قادر کے بیٹے کے ساتھ کوئی میٹنگ نہ کرنا ہے بابا سائی صرف بات کرنے میں ہرج ہی کیا ہے بابا وہ ریت لا ناگ ہے ریت جیسا دکھائی نہیں دیتا ہے اس کی ہیروائن پکڑی گئی ہے اب خلیجی ریاستوں میں اس کی پاؤں جم نہیں سکتے ظاہر اب وہ یورپ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے ایسے حالات میں بابا اس سے ملنا خود کو مشکوک بنانے والی بات ہے میں جانتا ہوں بابا سائی اس نے اس کیس سے بچنے کے لیے بڑی رقم خرچ کیے بڑے افسروں کی کوٹھیاں بن گئی ہیں رات و رات بابا شاہواش ہے اس صاحبی کو جس نے ان کی خبر لگایا شک میں تو ڈال دیا نا اس نے لیکن بات سائی اس دفعہ نادر بچ جائے گا وہ شیراز سے کہنا کہ ذرا خوش یاد رہے اس نے سیٹ قادر کی ہیروائن پکڑوائی ہے وہ کمی نہ کہیں نہ کہیں اس پر چھپٹہ مارنے کی کوشش ضرور کرے گا دیکھو بابا سہی اپنا شیراز شیر جوانے بابا میں اس کو ساری اس پر یہ سمجھا دوں گا نہ غنی چاچہ نہ اس کو کچھ بھی بتانے کی یا ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے چھپٹہ ہے میں اسے کس طرح بتا دوں گا سمجھا دوں گا تم جان جانے کی تیاری کرو بابا دیکھو بابا ارے ارے بیٹا یہ کیا کر رہی ہو تم ارے نئی نئی دلہن تین دن ہوئے شادی کو کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آنٹی آخر کب تک مجھے گھر میں مہمان بنا کر رکھیں بیٹا یہ سب ملازم کس کے لئے ہیں مجھے گھر میں کام کرنے کی عادت ہے اور ویسے بھی ملازم شاہے کتنے بھی ہوں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے وہ تو ہے لیکن ابھی نہیں ابھی میں ہوں نا میں دیکھ لوں گی آنٹی کوئی فرق نہیں پڑتا اب تو یہ میرا اپنا ہی گھر ہے وہ تو تمہارا ہی گھر ہے لیکن ابھی نہیں چلو جاؤ شابش یہ میں دیکھتے ہوں آرے یہ کیا آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ آج ڈیوٹی پر جا رہے ہیں بھائی میں اگر آپ کو بتا دیتا کہ میری ڈیوٹی ہے تو آپ نے تو مجھے جانے ہی نہیں دینا تھا میں نے اس سے لئے آپ کو نہیں بتایا بس اتنی سے چھٹی تھی بھائی چھٹی سے آدمی سوست ہو جاتا ہے اور پھر میری تو جاؤ بھی ایسی ہے کہ زیادہ ریلیکس ہی نہیں کر سکتا ہاں لیکن وہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں اور ابھی ایک ہفتے بعد چھٹی ہیں ڈیو ہے اس میں چلیں گے اوکے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے مجھے یاد ہے آجو بھائی میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگواری ہوں وہیں چل کے ناشتہ ہاں مجھے یاد آیا اس کو سمجھا دو یہ کسی کام میں ہاتھ نہ لگایا بھی نئی نئی دولہ نے آنٹی میں فارگ نہیں بیٹھ سکتی آرہ ہم نہیں بیٹھ سکتی تو پھر انگو میں لئے کوئی اور کام سوچ لیں گے آہاں ہاں پلانچ دیکھ لیا کرو یہ کیسا آئی ڈیا ہے آہاں ٹھیک ہے چلو آجو تم لوگ میں دیکھ منا ایک بات سن رہ پنگا جتنی تیزی سے دشمن آپ ان کے کوٹ میں بال پینکتا ہے اتنی تیزی سے اس بول کو دشمن کے کوٹ میں واپس پھینک نکائے یہ گیم کا حصول ہے کیا اگر میں ہی اس کے لئے میں نے ایک بہت خوبصوص سا جال تیار کیا ہے نا ہاں منہ ہاں منہ ارے جو جان آپن بنے لائے اس کے لئے وہ بہت مضبوط ہے بہت کڑک ہے ارچال کا چہرہ نہیں کرائیں گے آپ مجھے بتائیں گے بتائیں گے بتائیں گے صرف اگر اپنے سوچتا ہے کہ اگر خلیجی ریاستے میں اپنے ہیرن سمگلر مشہور ہو گئے ہیں تو در رہنا آپن کے لئے مشکل ہو جائے گا اس بات کو در تو مجھے بھی ہے کہ شاہ نواز اس اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کا بند بس اپن کر لیا ہے شیراز کا قتل ہوئیں گا اور افیار شاہ نواز اور اس کے بیٹے کے خلاف کٹے گی یہ 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 کیسے ہو سکتا ہے ہوتیس پوسیبل ہو سکتا ہے منہ سب کچھ ہو سکتا ہے ہاں لیکن اس سے پہلے کیپٹن شیراز کی ماں کو ہمیں کنونس کرنا ہوگا کہ اس کا بیٹا ایک سمکرر کا مات ہونے چاہ رہا ہے اس پر کام چلو ہے منہ تیرا کیا کیا لے ہمیں اس کو چھوڑ دے گا وہ اگر ہم کوئی در سمگلر مشہور کرے گا تو ہم اس کو ہیران کا سمگلر بنائے گا اس کو دشتگر بنائے گا اس کو سارے کاروبار کو ہیران میں لپیٹ دیگا جاؤں گی تب بھی آپ کہیں گی یہ شانی بی بی سے مل لے گئی تھی اور یہ بجائی کو کیا ضرورت تھی میری شکایت لگانے کی وہ نوکر ہے میری کو مخبر تو نہیں اب تم اس طرح بات کرو گے ہم سے تو آل کیا کروں جی وہاں پر تو نوکرانی تھی یہاں پر تو بلاب بن گئی ہوں میں دیکھا دیکھا اس کو موسیقی نائس بیٹنگی ہی کیا اچھے موقع پہ ملے آجا کیوں بھئی آج ایسا کونس اچھا موقع ہے آپ کو ایک خاص دوسرے ملانا تھا ویسے تو آپ ہمیں ملنا پسند ہی نہیں کرتے کہاں ہاتھ آتے آپ ہمارے ہیں وہ بس آپ اتنی خبروں میں ہوتے ہیں کہ خبردار رہنا پڑتا ہے ایسے بھی پبلک پلیس ہے اس لئے کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کانا جانا تو لگے ہی رہتے ہیں میں کوئی درتا نہیں ہوں اس لئے کہ جس کے ہاتھ ساف ہوتے ہیں وہ کبھی درتا نہیں ہے ہماری بہت اچھی دوست شہرزاد جنہیں لوگ بیاس سے شہری کتے ہیں شہری and شہری ایک احمد رواز خان ہائی نیسی تیمیتی ہائی ہائی آپ کا بہت نام سونا ہے جی میرا تو کوئی نام نہیں ہے مگر میرے بابا ساہی نے یہاں بہت نام کمائے what a powerful business empire he has thank you جی ابھی تو ہم نے بہت سارے کام کرنے یا 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 that's right شاہری ہمارے نئے نیسل نے 21st century میں بہت بڑے بڑے مرکلز کرنے اس لئے مینے ایمار کماز خان کو چوان ونچس کیا i think that's great in fact i think that the youth have totally taken over yeah but i must tell you one thing this is on politics which is ڈیوڑس کی حالی off-perd نہیں ہوتی ہے ha 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 کال ڈشمن کب دوس تنجا ہے god knows ٹھلو ڈشمن جی باو اسامین جی جی میں پہنچ رہا ہوں میں تھوڑ دیر میں آرہا ہوں OK ڈشمن مجھے کہیں جانا پاڑ رہا ہے میرے باو اسامین مجھے پیلو آرہا ہیں ہم پھر کبھی ملیں گے رکتا ہوں نہیں سکتے لیکن میں انتظار ہوں گا آپ کا بالکل جی آپ سے ملکے بہت اچھا لگا میں ہوتا ہوتا تھا کے بارے مجھے ہوتا ہوتا شکریہ گا ہے نہیں مجھے گا شکریہ کھر 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 ہم سکتا ہے اجازت کس سے لینی ہے وہ تو ابھی بھی شاپنگ پر گئی نہیں ہے اور یہ دیکھو ایک لاکھ دس ہزار کا بل کریڈٹ کارٹ ہے ہاں بھائی یہاں کون کسی سے پوچھتا ہے ہم نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کیا اور ان کو دیکھو یہ لیں ابھی بھی پتہ نہیں کیا کیا خرید کر آ رہا ہے جاؤ اس کو بلاو اور سب کچھ لے کر آو بھی بڑی بی بی آپ سے بڑا رہے ہیں اچھا یہ سمان اندر رکھو وہ کہتے ہیں یہ سمان ساتھ نہیں کر آئی کیا دیکھنا ہوں اب رہتین ان چیزیں دیکھنا ہوں یہ سب کو تم شاپنگ کر کے آئی ہو کیا نہیں ہے کچھ کپڑے ہیں جوتے ہیں کچھ بیکپ کا سامان ہے جی ہاں ہاں ساری ہساتیں آج ہی پوری کرنے جی باقی زندگی نہیں ہے کیا حسرتیں بھی کیا کتنی بھی حسرتیں پوری کر لے نا تیری حسرت پوری ہونے والی نہیں ہے آپ کا کیا مطلب ہے جی کس شئے کی کمی ہے تمہیں اس گھر میں کیا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس کس سے پوچھ کر یہ تم نے خریدا ہے سب کچھ اور جی کریڈٹ کارٹ پر کیا کچھ خرید لیا ہے مجھے یہ سب چھوٹے سائن نے دیا ہے کب اس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے اور کہاں جاتی ہو تم کوئی دفتر ہے تمہارا دعوتوں میں جاتی ہو یا کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تمہاری کس لیے اتنی جیولری اور کپڑا خریدا ہے تم نے مجھے انہوں نے کہا تھا جو دل میں آئے لے لیا کرو ہاں اور تم نے اس بات پر عمل شروع کر دیا اور یہ بل کون دے گا اتنا بل پہلے ہی تمہیں ہم نے کم زبر ڈالا ہے آپ نہ دیں جی آپ سے کسی نے نہیں مانگا آخر میں چھوٹے سائن کی بیوی ہوں نوٹ درختوں پر نہیں لگے ہوئے کسی سے پوچھو کتنی مشکل سے کم آئے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ یہی رہنے دو جاؤ تم اپنے کمرے میں جب دیکھو شاپنگ جب دیکھو شاپنگ اور یہ ٹرائیور کو بلکل مانا کر دو میری اجازت کے بغیر نہ جائے کریں بابا احمد احمد بابا احمد احمد میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس مگلر کے بیٹے نادر سے نہیں ملنا ہے نہیں بابا سم وہ نیز اتفاق تھا مجھے ایک اتفل کی خبر مل جاتی ہے بابا ہر جگہ میرے لوگ ہیں تم نہیں جانتے کہ قادر سیٹ کے دفتر پر چھاپا پڑا ہے ابھی اس کی ریپورٹ آنی ہے بابا سائن چھوٹی سی تو دنیا ہے کسی بھی موقع پر دوش دشمن تو ملتے ہی رہتے ہیں بیٹا تو ایسا کرو تم یہاں کے نزاکت کو نہیں سمجھ سکتے تم تم کراچی بابا پس چلے جاؤ بابا ایسا ہی سمجھے گا نا بس میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی آپ کا چھو حکم بابا سائنگ میں چلے جاؤں گا مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں آج کل دشمنوں کا دور نہیں ہے آج کل سمجھوتے ہوتے ہیں کمپرومائزز ہوتے ہیں جیسے سیاست میں ہوتے ہیں آج کل سیاست میں کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں بابا کیا عقل کی بات کیے ہیں ہم موٹی عقل کے لوگ ہیں بابا پرانے تضربے کو مانتے ہیں بزرگوں کی باتوں میں زمانوں کی عقل ہوتی ہے اور جو شہ اچھی نہیں لگتی وہ اچھی بھی نہیں ہوتی ہے بابا اکل کی بات کی ہے آپ نے بھی بابا غلی تو یہ بتاؤ تم کس کے ساتھ ہوں بابا میں تو اکل کے ساتھ ہوں صحیح بابا صحیح ٹھیک ہے اگر آپ کو میری سوچ پسند نہیں ہے تو میں آئندہ آپ کے کسی کام میں نہیں ہوں نہ بابا نہ ٹھنڈ 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 بابا ٹھنڈ چکہ بابا اگر اگر آپ کو مجھ پہل اعتبار ہوگا تو میں پھری آپ کے ساتھ کام کروں گا اجاز باز ہے نہیں بابا بیٹھو بیٹھو ناراض نہیں ہوگی ایسو کرو کچھ دنوں کے لیے تم کراچی چلے جاؤ آرام کرو پھر آجا ٹھیک ٹھیک ہے بازو بازا ہی نظر نہیں آرہی کمرے میں ہوگی اپنے اس کو تو بس کمرے میں بیٹھنے کے لابے بازا ہم گئے المتسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسللسلسللل fusل سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جب تک ہم آپ کو نہ بنایا آپ متایا کیجئے بحث کو اب جو بولنگ یہ سا برابر اسے تقردم مگر پہلے آپ نے ایسا نہیں کیا اب یہ در ہمارا بل لینے کے والے ہوتا ہے میرا ادھر بل نکلتا ہے مالوم ہے مجھے میں بل نہیں جھو گی زیورات واپس کرنگی اب یہ ساتھ بھی نیا جو ماں بگ گیا وہ ایک دائم بگ گیا اس کو واپس نہیں لیتا ہوتا ارے بھئی سونا ہے کوئی سبزی تو نہیں ہے تو لینا آپ تو دنی لوگ ہیں واپس کیا کرنا ابھی پیسہ نہیں تو میں بات میں آجا ہوں گا ہاں 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 پتہ چل گیا ہوگا نا چولر آیا اس لی جلدی جلدی جیور پہن رہی میں تیار ہو رہی تھی کہ چھوٹے ساں ہی آ رہے ہیں ادھر آوات کے آنے کی خبر اس کو کم دی جلدی مل جاتی ہے بات بات جو پہن لیا تو پہن لیا یہ سب کچھ میں واپس کر رہی ہوں آمنا یہ تم پکڑ آٹ آمنا 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 یہ لو اپنے زیور باقی حساب میں بات میں دوں اور آئندہ میری مرضی کے بغیر کسی کو کوئی شہر دی تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گی چھیک بولا چھیک بولا بڑا 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 اچھا میں ابھی جاتا آمنا 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 سلام تم کا باریو بس دو دن حالتے ہیں جو ٹھیک ہے بٹا کھانا لگم؟ نہیں اما میں نے جاہاز میں کھا لیا تھا اچھا ٹھیک کیا بات ہے میرا آنا اچھا نہیں لگا کیا نہ سلام نہ دعا اپنی ہممازے پوچھوئے نا جنہوں نے سارا زیور مجھ سے لے لیا ہے ساری چوڑیاں مجھ سے لے لیا ہے تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کوئی سفر سے آتا ہے تو کیا کرتے ہیں جاؤ یہ اس امان لائے ہوں جو چاہیے لے رو اس میں سونے کی چوڑیاں بھی ہیں جاؤ کیا لے لوں پھر سارا کچھ چھین لیں گی وہ مجھ سے تمہاری نیت بھر جائے تو بتا دینا لے لوں جو لینا چاہاہاں میں تو نوکرانی بنکی اس گھر میں آتی تو اچھا تھا اب تو پتہ ہی نہیں چلتا اس گھر میں اولام ہوں یا مالکین ہوں تمہاری ان باتوں کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے نہ دماغ سمجھی ہلو 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 آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں ہلو کون ہے پتہ نہیں امی کچھ بولا ہی نہیں اور فون رکھ دیا وہ ہی ہوگا اور کون ہو سکتا ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کچھ نہیں امی آپ ڈرے نہیں جو بھی ہوگا بہت چل تھام ہوتا ہے سہین پاتا ہے کوئی بھلا ذات کی کوڑ کے لی اب خالقہ مالکہ ہم کو آکے دکھائیں گے ہمارے موں کو لگیں گے ہوا کیا ہے سہین حملہ کیا ہے مجھ پر سب جانتے ہیں جلنے لگے ہیں مجھ سے اب میں آپ کا سالہ ہونا کوئی کمی کمی تو نہیں ہونا بابا بات تو پوری کرونا ہوا کیا ہے سہین میں تو آپ کی وجہ سے خاموش رہا نہیں تمہیں دوت تو توڑ دیتا میں کوئی اہم آدمی تو نہیں ہو ابتہ آپ کے خاندان کے آدمی ہونا گڑی گڑی ایک ہی بات کیا جا رہا ہے بات تو بتا ہوا کیا ہے سہین سلام کیا ہوا کیا کیا تم لوگوں نے سہین ہم آپ کے پاؤں کی جوتی ہے اور سہین آپ کے پاؤں کی جوتی کی بھی تو عزت ہوتی ہے بس سہین اسی بات کا ہم کو تانہ ملتا ہے اور اس جوتی کا مزاق بھی اڑتا ہے سہین سمجھا نہیں میں سہین اب آپ کے نوکر ہیں آپ کی ریایہ ہیں مال لیا لیکن کوئی ہمیں بیزت کرے کوئی ہمیں اس بات کا تانہ دے یہ کہاں کا انصاف ہے بابا بات کیا ہوئی ہے پوری بات کرو بس سہین اب کیا کہیں یہ فرید کی ہمیں شیرہ مطلب آپ کی بیگم صاحبہ نے سہین انہوں نے میری بیوی کو بڑا بیزت کیا ہے سہین چھو بتو مت ہے آپ کی عزت کے مطالب کسے باتیں کر رہا ہے سہین ہم آپ کے نوکر ہیں آپ بھلے ہمیں بیزت کر لیں مگر ہمیں غریبی کا تانہ نہ دیں بس بس آئندہ تم لوگوں نے فرید سے بات نہیں کرنی میرے اور میرے خاندان کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی تو اس کی زبان نکلوا دوں گا میں سمجھے چاچی یہ دیکھو یہ چھوٹا سائی میرے لیے لے کر آیا ہے تم جتنی بار بھی میرا زیور چھینو گی نا ہر بار مجھے لاکے دے گا اور بھی بہت سارا زیور ہے تم کہو تو میں دکھاؤں اممہ دیکھ رہی ہو ادھان آواز نے تو مجھے شادی پر بھی اتنے توفے نہیں دیئے تھے اس کے لیے کتنا کچھ لے کر آیا ارے یہ تو نتیدی ہے دل نہیں بڑھتا اس کا اسی لیے لے آیا ہوگا وہ تمہیں جو کچھ چاہیے اپنے میاں سے کہو نا یہ بھائیوں کی اتنے ڈوٹیاں نہیں ہوتی ہیں دیکھو اممہ کس طرح فال تمہیں زبان چلنے لگی ہے اس کی تو پھر جلتی کیوں ہو میرا میاں میرے لیے لے کر آیا ہے میرے لیے نہ لائے تو پھر کس کے لیے لائے اممہ پکنے دے اسے کبھی موری کی ایٹ مہلوں میں لگی ہے کیا تو جاتھی تمہاری بیٹی کس مہل میں جاتے لگی ہے اممہ اس لیے آتیوں مریاں پر کہ میں اس سے تانے سنوں اور وہ پھر کس میچ سے جسے ہم خود کوڑے سے اٹھا کے لائیں گے مجھے بات پر سنائے گی کیا آرہے یہ سب کچھ کوئی میچ ہو یا کوڑے سے آیا ہو ضروری ہے بات بات اس کو یہ بات پیٹھے تو میں یہاں کا مغل پسند نہیں ہے تو جاؤ یہاں سے جاؤ یہاں سے مجھے بڑاڑا سمجھتی ہیں بس ہمارے دو اب کبھی نہیں آنکی میں اس گھر ہاں پہنی چھلی جاؤ اب میری پہیت پر آنا مہار میری وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ اس سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے تو سنو گوھر سے میں اس سے طلاب دیتا ہوں طلاب دیتا ہوں طلاب دیتا ہوں چلو تمہاری یہ جانی ہے چلو چلو موسیقی روشن جمال یار سے ہے انجمن تماں دہکا ہوا ہے آتش گل سے چلو 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 موسیقی شوفی سے استراب حیرت برورِ حسن سے شوفی سے استراب حیرت برورِ حسن سے شوفی سے استراب موسیقی موسیقی دل نے بھی تیرے سیکھ دیئے ہیں چلن تمام دل نے بھی تیرے سیکھ دیئے ہیں چلن تمام روشن جمال یار سے اب یہ یہی رہے گی غلط ہی تھی میری سزا ہے یہ میری یہی رہے گی یہ سائن خیرتے ہیں بی بی اور یہاں اب اس کی جگہ کہیں اور نہیں ہے یہی رہے گی یہ مجھے تانہ دیتے ہیں کہ میں اسے کہیں سے لے آیا ہاں تو لے آیا نا کیا کرتا میں مجھے کسی نے موقع نہیں دیا سوچنے کا مجھے مولد نہیں دی کیا کرتا میں کسی کی شکل میرے سامنے تھی یہی تھی میرے سامنے ہمیشہ میرے سامنے آ جاتی تھی میرے رستے میں آپ بھاگل ہو گئی ہے اپنی عقاد بھول گئی ہے عقاد بھول گئی اپنی ہے سائن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بی بی یہ سب کیا ہے یہ نہیں بتائے گی اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگی ہے سائن آپ حوصلے سے کام لیں میں سب کو سمبھال لوں گی بی بی سب ٹھیک ہو جائے گا سب کو ٹھیک ہو جائے گا یہ تم نہیں سنبھال سکتی مائی شرما جو کچھ ہوا ہے مگر یہ سنبھال سکتی تھی یہ سنبھال سکتیت ہے یہ ہے یہ ہے سائن یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے že یہ ہے یہ ہے mentoring موسیقا 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 پتہ بھی ہے یا ایویں اندازے لگا رہی ہے تو میں سچ کہہ رہی ہوں چھوٹے ہاں بڑے غصے میں ہیں خود ہیویلی میں لے کر رہاں کوئی بڑی بات ہوئی ہے کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہوئی ہوگی اور تم خام کا ہوا میں وٹے مار رہی ہو کسی اندر کے بندے نے مشہور کی ہے یا ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے اس کے لچن آباد ہونے والے تھے ہی نہیں ارے ہم تو ہوا میں سنگ کر بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں روز روز کے بازار کے پھیرے روز روز لش پش زیور کپڑے اور پرفیومز ارے کوئی اندھیر توڑی ہے آخر آ گئی نا وقت سامنے امہ جی اب خام خوابات کو بڑھا رہی ہے اب پتہ نہیں ایسا کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں بی بی جی آپ کی زید میں شادی کی تھی کوئی محبت تو نہیں تھی نا اس کو محبت کا کیا ہے بندہ ساتھ رہے تو ہوئی جاتی ہے اور امہ جی ہمیں کیا ہے کسی کی طلاق ہو یا موج کرے ہم نے تو خود رشتہ توڑا تھا نا کسور تو ہمارا تھا کیا پتہ پرانے زخم بھری جائیں نہیں اب آشا کو طلاق ہو یا نہ ہو احمد نواز سے نہ کسی کے رشتہ ہو سکتا ہے اور نہ میں ہونے دوں گی بس کہاں ہیں وہ اب تو آپ خوش ہے نا اندر رکھو گی کیا کریں گے اب آپ اس کا ہم نے کب جہا تھا تمہیں پتہ ہے تمہیں کیا کرتی ہے ہتایا مجھے ادا ہم تو اس کے بھلے کی بات کر رہے تھے اور ہم کیا کرتے وہ ہاتھ بات کا جواب اس طرح سے دیتی تو میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا نا اب میں اور کیا کر سکتا تھا کسی سے پوچھا بھی ہے طلاق ہوئی بھی ہے کہ نہیں نہیں میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا وہ نہیں میری نیت ہی طلاق دینے کی جو کچھ بھی ہوا وہ وہ غصے میں ہوا ہے اب میں کیا کہ سکتی ہوں شرعی ماملہ ہے میں نے سنا ہے وہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی میرے سوسرال میں سب کو پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا کہیں گے وہ تیوری بابا سائن کو اطلاع کرنی ضروری ہے ایسے کل غنی بھائی تو آ رہے ہیں نہیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بات تو پھیل گئی ہے ٹیوری میں کسی نے مجھ سے پوچھا بچائی سے ڈرائیور اور سب نوکروں کو پتہ چل گیا ہے ہاں تو کیا ہو گیا میں کیا کسی کی گھر سے کھاتا ہوں کیا چاہتا ہے تو اسے یہی رکھے گا تو اور کہاں جائے گی وہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اتنا غصے میں آنے کے کیا ضرورت تھی اب اسے دیکھیں اسے حوصلہ دیں کیا کر رہے ابھی نہیں بیٹھا رہے دو اسے اندر کسی کو کیا کہہ رہی ہے وہ وہ بولی تھی راستے میں پتھر کی ہو گئی ہے وہ مر گئی ہے اندر سے اور باہر سے کچھ نہیں بولی وہ اماں میں دیکھتی ہوں نہیں ابھی کچھ دن رہنے دو میرا خیال ہے اس کی ماں کو بلاؤ وہ اس سے بات کرے گی بات کو یہی رہنے دیجئے ہمیں دبانے سے کیا ہوگا شرعہ کی بات ہے پوچھنے تو پڑے گی بیٹھا آپ کی مرضی ہے جو چاہے کریں اگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی بس کہیں نہیں جائے گی بس کہیں نہیں جائے گی جمبس جمبس شہباز شہباز بچو پیروں کے خدمت کیا کرو نہیں تو دو شخص کے انگاروں میں دمپکت ہو جائے گا تمہارا ٹھیک ہے نا بابا جمبس جمبس لیے جنڈے والا پیر ہے مرشد ہے مرشد سرکار صحیح جیئے ڈڈہ دوری جیئے چپٹا جیئے ڈیرا صحیح ہم تو بانگائے آپ کو بانگائے کیا ہوا اچھی سرکار کے صدقے میں ہمارا تابیز بھلا نشانے پہ بیٹھا کہ نہیں جنڈہ سائیں ایسا ویسا ہاں 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 ایسا نشانے پہ بیٹھا ہے کہ سنائے کے کام ہو گیا ہے ابھیلی سے خبرنامہ نشر ہو رہا ہے فرید غائم ماملا سیٹ اے بچا بچا ہم نہ کہتے تھے کہ ایک بکرے کی مار ہے وہ لڑکی اچھا بتاؤ بھلا طلاق ہو گئی صحیح جنڈے شاپیر یوں سمجھو کہ کام تمام ہو گیا ہے متیاں گل دم پخت اور فرید غیب چھٹے ہاں ابھی بھی ستارے کہتے ہیں کہ رکاوٹ ہے ایک بکرا اور بیر جنڈہ سائیں بکرا تو مشکل ہے ہاں ککڑ سے کام چلے گا نہیں مردود نہیں ملون ککڑ کی پہنچ اتنی اوچھی نہیں ہے جتنی بکرے کی ہوتی ہے چلو اٹھو یہاں سے بننا صحیح بسم ہو جاؤ گے سارے کہ سارے اٹھو اٹھو پیر جنڈہ سائیں کام مکمل ہو جائے بکرا بھی پیش کر دیں گے صحیح وادہ ہاں صحیح وادہ وادہ بس آپ اپنا کام جاری رکھو ٹھیک ٹھیک وادہ مان لیتے ہیں بابا وادہ منظور ہے لیکن وادہ پورا کرنا جاؤ 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 یہ دھویاں تیر جنڈہ سائیں وظیفہ جاری یہ دھویاں بھی تمہارے ساتھ جائے گا بابا مقدر قسمت لے کر اٹھو جاتے بابا یہ جنڈہ شاہد یہ میرا دب 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 سلام علیکم مجال 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 بات ہی کچھ ایسی ہو گئی ہے کچھ سنا تم نے کیا ہوا خیریت بھئی یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں میں تو بہت پریشان ہوں پہلے عجیب و غریب قسم کی فون کالز آتی رہی اور اب سنا کے احمد نواز نے بیوی کو طلاق دے کے گھر سے نکال دیا کیا مطلب ابھی تو کچھ عرصے پہلے ان کے شادی ہوئی تھی ہاں چھ مہینے پہلے کی بات ہے سنا ان کی کوئی نوکرانی وغیرہ تھی کوئی عشق و عشق لڑا اور شادی کر لی اس سے نہیں نہیں امی یہ قصہ تو مجھے پتا ہے آمنہ بتا رہی تھی کہ اس نے زد میں آگے یہ شادی کیے لیکن مجھے تو یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے خاندانی لوگوں کی یہ وطیرے نہیں ہوتے ویسے ہوا کیا تھا حصے میں آ کر یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا یہ تو اللہ کی اللہ ہی جانے بس یہی سننے میں آیا ہے کہ جھگڑا ہوا اور اس نے تین دفعہ طلاق طلاق کہ کے دو کپڑوں میں گھر سے نکال دیا ایسے رشتوں کا یہی انجام ہوتا ہے بھئی مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے کہ اتنے غصے والے لوگ ہیں کہیں ہمارے ساتھ میں کچھ کر بیٹھیں الٹی سیدھی فون کالز آ رہی ہے اور پھر تم نے ان کے بزنس میں شریک ہونے سے بھی انکار کر دیا ایسے لوگ تو اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی کاروبار کے چکروں میں مار دیتے ہیں تو پھر تم کیا چیز ہو امی یہ آپ کیا قصے لے کے بیٹھ گئیں طلاق ان کی ہوئی ہے اور دھر آپ رہی ہیں اور ویسے بیب ہمیں صرف آمنہ سے غرض ہے ہمیں کیا صحیح بات ہے رہ بابا لڑا نہ مارو ایک ایک کر کے بولو بابا یہ کچاری ہے کوئی مچ ہی منڈی نہیں ہے آپ بولو کیا بات ہے بولو غنی چاچا انصاف کی بات تو کرو خدا کو جان دے بھی ہے اے حق حلال میں فرق بھی تو پیدا کرو بابا حق شریع بھی جانتے ہیں حرام حلال بھی جانتے ہیں تو ماما لگتا ہے چاچا غنی بات یہ ہے کہ ہمارا مرنا جینا تو ساتھ ہے نا بابا ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا صحیح نے اس کو تین بار طلاق بول دی ہے اب وہ صحیح پہ حرام ہیں اس کو حویلی سے بہاں نکالو اس کو اس کے گھر بیجو مگر بابا یہ تو بڑوں کی بات ہے بڑے صحیح آئیں گے تو فیصلہ کریں گے واہ چاچا واہ اتنی دیر حرام کی بات ہوگی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا گناہ کی بات ہے بابا معاملے کو جب تک سمجھیں گے نہیں ہم بول نہیں سکتے ہیں ہم نے بولوی صاحب سے پوچھا ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تین دفعہ تلاک 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 بول دو نا تو تلاک ہو جاتی ہے آپ جا کے پوچھ لو ارے پوچھیں گے بابا ہم مسلمان ہیں کوئی کافر تو نہیں ہے کیا سمجھتا ہے ہم کو ارے گنی چاچا چلتی کرو اسے حویلی سے باہر نکالو بھیجو اس کو اس کے گھر بابا کوئی گواہ ہے یا گواہ تو اللہ ساہی ہے گنی چاچا تو ایک بات ہے گنی چاچا کہ ساہی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول دیں اس نے تلاک نہیں بولی تو بات ختم کیوں بلی ارے دیکھے بابا دیکھے احمد بن عباد ساہی آتا ہے اس میں بات کرتے ہیں بات کرو بلکہ مورنیوں کوئی کھٹا کرو اللہ بابا احمد بن عباد ساہی آگیا آو ساہی سلام ساہی سلام ساہی کیا بات ہے کیا شور مچا کر رکھا ہے بابا یہ لوگ بولتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو تلاک دیا اب اس کو گھر سے نکالو باپ اس گھر بھیجو وہ تم پر حرام ہو گئی کون دوتا ہے تلاک ہوئی یہاں بولو کون دوتا ہے ساہی وہ ہم نے مولوی سے پوچھا تھا وہ بولتا ہے کہ چھوکری ساہی پہ حرام ہو چکی ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے تم کون ہوتے ہو فتح دینے والے بڑا آیا مسلمان ساہی ساہی آمد تو آپ کے بھلے کے لیے کریں ساہی امد نگل ساہی بابا غصے کی بات نہیں شرعہ کی باتیں میری لائے بھی یہ تم ایک بار پوچھ لوں بسے میرا بھی یہی خیال ہے واہ چاچا غنیب واہ کیا انساف کی بات ہے خامو سا جاؤ اگر کسی نے کچھ بولنے کوشش کی تو زبان کھیچ لوں گا میں میں جانوں میرا خدا جانے جنا سواب سب میرا ہے خواہ سے سنلو خواہ سے سنلو خواہ میری عزت ہے ایسی حویلی میں رہے گی وہ طلاق کوئی مزاگ بات نہیں ہے خصے کی بات خصے میں ہوتی ہے جو یہاں سے تم لوگ جو دفو جاؤ سائن داراز نہ ہو ہم چلے جاتے ہیں لیکن بہت ڈھک کی سچی یہ ہی ہے میرے سائن بسہ کرنے سے یہ مسئلہ دب نہیں جائے گا تم کو بولا ہے نا میرے معاملے میں بولنے کی کوشش مت کرو یہ میرے گھر کا معاملہ ہے دفو جا یہاں سے چلو تم بھی چلو چلو دفو ہو جا پیدا دس پیدا دنوا موسیقی 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 کس کی بسے ساسوں کی خماشی بھی دھڑکن کیوں سکائے دھڑکن مجھے کیا بتائے موسیقی 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 مجھے دانہ دیتے ہیں کہ میں اسے کہیں سے لے آیا ہاں تو لے آیا نا کیا کرتا میں مجھے کسی نے موقع نہیں دیا سوچنے کا مجھے مولد نہیں دی کیا کرتا میں اسی کی شکل میرے سامنے تھی یہی تھی میرے سامنے کسی سے پوچھا بھی ہے طلاق ہوئی بھی ہے کی نہیں نہیں میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا اور نہیں میری نیت تھی طلاق دینے کی ہوا کیا تھا غصے میں آ کر یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا یہ تو اللہ کی اللہ ہی جانے بس یہی سننے میں آیا ہے کہ جھگڑا ہوا اور اس نے تین دفعہ طلاق طلاق کہ کے دو کپڑوں میں گھر سے نکال دیا اگر کسی نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو زبان کھیچ لوں گا میں میں جانوں میرا خدا جانے گناہ سواب سب میرا ہے اور سسن لوگ وہ میری عزت ہے اس ہی حویلی میں رہے گی وہ طلاق کوئی مزاق بات نہیں ہے غصے کی بات غصے میں ہوتی ہے جو آجا تم لوگ جب دفعہ جو نیاز تمہیں ایک نہیں دو گھر تباہ کی ہیں احمد نواز کا گھر بھی ڈجڑ گیا ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بڑی چاہ سے بارات لے کے کراچی گیا تھا ہمارا مزاق اڑایا تھا کیا ہاتھ آیا اس کے دشمن بھی مر جائے نا تو خوش نہیں ہوتے کل کو ہم نے بھی مرنا ہے اور ویسے بھی اس کی طلاق سے ہمارا ڈجڑا گھر بس تو نہیں جائے گا اور اپنے گھر کا گن دوسرے کے سہن میں ڈالنے سے گھر صاف نہیں ہو جاتے آدھا ہلا میں نے طلاق کروائی ہے جو تم لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے فیصلے سے کتنے گھروں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں تم تو اس چھمک سلو کے ساتھ خوش ہو نا ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے فرق تو ہمیں پڑتا ہے ہم یہاں رہتے ہیں اس علاقے میں ہمیں یہاں کے لوگوں کی باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے اور ویسے بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارا ذکر آتا ہے اچھا ہے تمہارے گھر کی نوکرانی تھی واپس اپنے کام پر آ جائے گی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کسی معصوم کی زندگی تباہ ہو گئی ہے اور تم خوش ہو رہے ہوا تھا بابا میرا اس معصوم سے کیا واسطہ میں نے تو احمد نواز کو نہیں اکسایا تھا یہ نہیں مانے گا ہم جس حال میں ہیں اسے تو اس کی بھی پرواہ نہیں دو منٹ کے لیے آیا تھا آہندہ نہیں آؤں گا ہم مرنے جائیں گے تمہارے بغیر جاؤ مت آنا آپ کی آنے کا انتظار تھا میں نہیں جانتی کہ کیا کرنا چاہیے جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہوا ہے ممتاز تم گواہ سوچ لو اللہ کو جان دے گی ہے جو حق سچ تھا بتا دی آپ کو بلکل بابا سائی یہی بات ہے جو امم آپ کو بتا رہی ہے میں بھی وہاں موجود تھی پھر تو دو گواہ موجود ہیں سوچ لو کسی کے زندگی کا سوال ہے اللہ کو جان دینی ہے ایک لفظ بھی غلط نہیں بولوں گی میں جو کچھ تم لوگوں نے بتایا ہے اس کے مطابق طلاق ہو گئی ہے اب وہ لڑکی احمد نواز کے لیے حرام ہے اسے اس کے گھر بھیج دو ممتاز لیکن احمد نواز نہیں مانتا وہ کسی صورت اسے چھوڑنا نہیں چاہتا نیت کا ہاتھ اس سے فلا جانتا ہے ممتاز نہ میں نہ تم جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق آپ شرعہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ مولوی ہیں کیا میں مولوی نہیں ہوں لیکن ان مسئلوں کو سمجھتا ہوں اگر تم اپنی تسلیح چاہتی ہو تو کسی مفتی کو بلا کر فتوہ لے لو لیکن بابا سائی احمد نواز نے جو کچھ بھی کیا وہ غصے میں کیا ان کے نیت نہیں تھی اور اب وہ اسے رکھنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتا ہے تو اسے ہلارہ کرنا پڑے گا بیٹا یہ ضروری ہے شرعہ کوئی مزاق نہیں ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ مزاق میں بھی اس طرح کے اُلٹے سیدھے الفاظ اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے لیکن میں کیا کروں وہ اسے کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا نہیں چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر میں یہ حویلی چھوڑ دیتا ہوں ممتاز اسے بتا دے نو یہ میرا آخری فیصلہ ہے میں ایمان پر اپنا خاتمہ چاہتا ہوں موسیقی اور گھر لیا اس کو ورنہ سب کو گناہ ہوگا دیکھ مالکہ تیری میری بول چال بند ہے بھکواس نہیں کر بڑے کس کس کا مو بند کرے گا تو بغیرت اب تو بڑے خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس شوکری کو طلاق ہو گئی تم اپنی سازشوں سے باز آجاؤ یہ ان کا معاملہ ہے تم باز نہیں آئے نا تو پھرکا دوں گا اور کس کس کو پھرکا آئے گا تو سارا علاقہ تیرے خلاف ہو گیا ہے تو کیا برگ پڑتا ہے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا کازی نا 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 اب تو جو کچھ کرنا ہے کازی نے کرنا ہے کازی کو اتنا بھلا نہ سمجھو کازی تو یہ کسہ مکا کے چھوڑے گا تمہارے پیٹ میں کیوں مرور اٹھ رہی ہے ہم تو تیرے بھلے کی بات کیے یہ زنجیری کس سے لے گا تو سارا گاؤں ہوگا اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے آئیشہ اپنے گھر جائے گی اب یہاں نہیں رہے گی بابا مسئلہ شریعت کا ہے گناہ سباب کی بات ہے آپ لوگ جو سوچ رہے ہو ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے وہ یہی رہے گی اور میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو واپس اسی کمان میں نہیں آتا تمہیں اممہ کہہ دیا نہ گناہ بھی میرا اور سباب بھی میرا نہ بابا نہ نہ یہ سب کی ذمہ داری ہے تمہارے بابا نے صاف صاف کہہ دیا ہے اگر تم اسے واپس نہیں بھیجو گی تو ہم سے کوئی تعلق مت رکھو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں میند مزدوری کر کے اپنا گزارہ کرلوں گا نہ سہینا ایسا نہیں سوچتی ہے بابا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے جب شرعہ میں اجازت نہیں ہے تو ہم اجازت کیسے دے سکتے ہیں اممہ شرعہ میں کئی طرح سے گنجائش موجود ہے اگر ایسا ہے تو تم اپنے بابا سے بات کرو ہم کیا کریں اممہ مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بے قصور ہے تو پھر میں اس کو سزا کس بات کی دوں گا سزا تو بابا اس کے ساتھ ساتھ دو جہاں بہت نہ آئے مجبوری ہے تمہیں رشتوں کی کمی ہے کیا اممہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا ہوں ظلم تو بابا حالات کا ہے یہ کوئی کیا کر سکتا ہے مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں کوئی پیسے نہ دوں اور تم سے کوئی تعلق بھی نہ رکھوں ٹھیک ہے میرا آج سے آپ لوگوں سے تعلق ختم میرے پاس کچھ پیسے ہیں میں ان سے گزارا کر لکھا نہ بابا ایسا نہیں کہتے ہیں شاہ نواز سائن کے پاس چلا گنی چاچا مجھے کسی سے نہیں ملنا موسیقی کیا بات ہے کچھ پریشان ہے اس سے بات ہی نہیں کر رہے کوئی خاص بات نہیں ہے زیادہ دن وہاں پہ رہی اس لیے ناراض ہے کیا کرتی مسائل ہی کچھ ایسے تھے ایسی بات نہیں ہے آمنا اب جو بات میں تم سے کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنو اور مجھے پوری امید ہے کہ تم مجھے غلط نہیں سمجھو گی مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے ہم دونوں کا ایک دوسرے سے چھپا کچھ بھی نہیں ہے آپ کہیے تو سنو کچھ دنوں سے ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں کہ تمہارے بابا ایک سمگلر ہے ہیروین ڈرگز اور غیر قانونی طور پر پاکستانیوں کو لانچوں کے درو یورپ بھیجنے کا تھندہ ہے کس نے کہا ہے آپ سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے بابا سا ہی ایسے آدمی نہیں ہیں یہ ضرور کسی کی سازش ہے جذباتی مت ہونا اور آرام سے میری بات سو کسی نے پوری اطلاع دی اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ مجھے اپنے کاروبار میں شرکت کی دعوت دے گی اور یہ کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے قتل کروا دے گی اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں بابا سا ہی ایسے آدمی نہیں ہیں جو لوگ ایسا دھندہ کرتے ہیں ان کے گھر کے عورتوں کو اس کا این نہیں پتلا شیراس یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ کو بھی شک ہے ہم پر ہم ایسے لوگ نہیں ہیں مجھے کب یقین بس ایک اندیش آئے دنیا میں کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے روپ میں پھرتے رہتے ہیں ہمارا شپنگ کا کاروبار ہے سب لوگ جانتے ہیں ٹیلویجن میں اخباروں میں ہر وقت آتا رہتے ہیں اس میں بھی بڑے بھید ہیں بڑے بڑے چوڑاکو زکاة دیکھیں اپنی تصفیریں شموال لیتے ہیں صحافی سب کچھ کر دیتے ہیں صرف قیمت کی بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں مجھے افسوس ہے کہ آپ بھی اس طرح سے سوچتے ہیں میں اس طرح سے نہیں سوچتا ہوں بلکہ دنیا مجھے مجبور کرتی ہے اس طرح سے سوچنے پر اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو یقین دلا نہیں سکتے میں جانتی ہوں کہ کس طرح سے میرے بابا سائی نے ایک کشتی سے اتنا بڑا کاروبار کھڑا کیا ہے یہیں پہ تو لوگ کو شک ہوتے ہیں کہ وہ ایک کشتی سے اتنا بڑا کاروبار اسٹیبلش کر سکتے ہیں محنت سے اور کس سے محنت سے آپ بھی اتنا بڑا بزنس نپیار نہیں کھڑا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں سمگلر کی بیٹی ہوں آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں آمناب میرا یہ مطلب نہیں تھا تو کیا مطلب تھا آپ کا دیکھیں اگر آپ کو بابا سائی پر شک ہے تو آپ خود جا کر ان سے بات کر لیں اچھا تم ناراض مت ہو میں خود ان سے بات کر لوں اوکے دیکھو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی پر غلطی کی کوئی معافی نہیں جو چاند چڑھنا تھا وہ تو چڑھ گیا اب کب اس کم لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع تو نہ دو با سائی لوگوں کا ہمارے معاملے سے تعلق کیا ہے بابا بابا ہم لوگوں میں رہتے ہیں نا بحمد دواز تم نے اسے ابھی تک حویلی میں کیوں بٹھا کے رکھا ہے وہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی بابا سائی میں میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا میں اسے کہیں نہیں بھیجوں گا بابا سائی تب پھر کیوں کیا ایسا کام چون دیا طلاق اسے بابا سائی غصے کی طلاق بھی بھلا کوئی طلاق ہوتی ہے اب عالم فاضل ہو گئے ہو مسئلے مسائل سمجھاتے ہو بابا بابا بات عام ہو گئی اب ہم اسے نہیں رکھ سکتے بھری چاچا اس کا میں خود ذمہ دار ہوں اپنے کسی معاملے میں میں کسی اور کو بولنے کی اجاہت نہیں دے سکتا ہماری بھی ذمہ تاری ہے کے نہیں حرام نہ کبھی کھائی ہے اور نہ کسی کو کھانے دوں احمد نواز اب وہ تمہاری نہیں رہی اس کی طرف دیکھنا بھی تمہاری لیے حرام ہے نہیں بات سائی نہیں بات سائی میں میں نہیں مانتا اس بات کو تب پھر تمہیں ہر کام کا تعلق ہم سے تو نہ ہوگا اسے لے کر کئی اور چلے جاؤ ٹھیک ہے بات سائی میں یہاں سے چلے جاؤں گا لیکن اس کو نہیں چھوڑوں گا بابا فقہی مسئلہ یہ آپ اس میں لڑنے کی بات نہیں ہے جانے دو غنی جہاں جانا چاہتا ہے جانے دو آج کے بعد اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہماری کسی چیز پر اس کا کوئی حق ہے ٹھیک ہے بات سائی میں جا رہا ہوں رات سے آپ کی کسی شہ کو میں ہاتھ نہیں لگا چاہ رہا ہوں گا اے ماتر نواز سے جانے دو خانی ماتر کوئی سے شہری تم نے دیکھا گورومنٹ کو کس طرح میں نے سائی کیا کچھ بھی کچھ بھی تونکو ہمارے خلاف پہی ملا کچھ بھی کچھ بھی ہے ملو دارے نہیں وہاں دوسرس میں چیزیں چوتی و پانتی رہتی ہیں کوئی چیز بھی آخر نہیں ہوتی لیکن آپ کے اور ہماری دوسی تو سچی ہے نا تمہارا کیا پاتا ہم؟ کل ایک بزنس ومن سے ایک ٹائکون بانچوں ہمیں کچھ ہوتی یو نکل جاؤ پا ہم نے کہے کہتا ہے وہ آپ کے احمد نواز کا کیا بنا؟ کیا خبر؟ وہ ایک کپر باپ کی خیت پہ ہے جز دن اس کا باپ بچ جائے گا وہ آزاد ہو جائے گا اور پھر ہماری ہماری خیت پہ ہو گا ما کی ہے چیز دن کہ ہماری کے سال بارداز بُق Sweden اس نے ایک باپ باشد آئے گا وہ میں نے لے گیا پا ہم Спасибо چلے? جب اس کرنے کیaa ملتے ہیں ملتے ہیں ابھی بات سن جاسدی لپنا نہیں بانتا ہے موسیقی 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 جتنے فیصلے چاہییں میں لے کے آ سکتا ہوں مگر فیصلہ وہ ہوگا جو ہم اپنے مرضی کے مفتی سے لیں گے ٹھیک ہے آپ فیصلہ لے آئے میں میں عیشہ کو لے کے جاؤں گا تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتی میں وہ پردے میں ہے اور اب وہ ہماری امانت ہے فیصلے تک کہیں نہیں جائے گی وہ اور تم اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکتی میں یہاں انتظار کر رہا ہوں آپ مفتی صاحب سے فتحہ لے آئیں ٹھہرو میں تمہارے بابا شاہی سے بات کرتی ہوں ہالو ہاں اچھا ٹھیک ہے تب اس سے میرے پاس بھیجو میں سمجھاتا ہوں اسے نہیں ابھی بھیجو سہیں کوئی نئی بات ہو گئی ہے احمد نواز موٹر سائکل لے آیا اور آئشہ کو لے جا رہا چاہتا ہے سہیں اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے پیسے تو اس کے پاس ہے بابا دارے پڑے ہوئے تھے نا بس اسی سے خرید دی ہوگی موٹر سائکل سہیں یہ معاملہ اور آگے جائے گا اس کو یہی پہ روک لو سچ مجھے کہیں مونا نہ کر دیا ہے کرم خون ہے نا پیسہ تو کرے گئی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا آمنہ چپ چپ رہتی ہے مجھ سے بات بھی نہیں کرتی کمرے میں گسی رہتی ہے سلمی امی میں نے اسے بات کی تھی اس لئے وہ ناراض ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے سچ جھوٹ کچھ بھی ہو ہمیں اس سے کیا تم اپنے کام سے کام رکھو بلکہ میرے خیال میں تو ان کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے ہمیں شانعواز خان سے بات کرنی چاہیے تاکہ انہیں اٹلیس پتہ تو ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کالز کر رہا ہے ایسا نہ ہو وہ ناراض ہو جائے امی میں ایک سپاہی کا بیٹا ہوں اور میں کسی سے نہیں ڈڑتا ہوں بیٹا یہ رشتوں کے دھاگے بہت نازک ہوتے ہیں ہاتھ سے پڑی گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں امی میں کب تک خوف میں لٹ کر رہا ہوں میں نے ٹیلی فون ایکسچینج میں کمپلین کر دی ہے اور بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کون کالز کر رہا ہے گھر کا محول ایسا تو نہیں ہوتا چلدی کوئی فیصلہ کرو ادھر وہ کمرے میں پڑی روتی رہتی ہے ادھر میں دیواروں سے باتیں کرتی رہتی ہوں میں شانعواز خان کو بتا دیتا ہوں میرے خیال میں تم آمنہ سے پوچھ لو کہ وہ کس طبیعت کا آدمی ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں خود ہی پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے آمنہ آمنہ بیٹا صرف باہر آنا بیٹھو بیٹا دیکھو بیٹا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں تمہیں بڑے چاؤ سے بیع کر لائے تھے ہم بس ذرا ڈر گئے ہیں کیا کریں شیراز تمہارے بابا سے بات کرے گا آنٹی شیراز اگر بابا سائن سے بات کریں گے تو وہ بہت غصہ کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ صاف ہیں اگر کوئی سازش کر رہا ہے تب بھی ان کو اطلاع دینا بہت ضروری ہے میں میں ان کا غصہ برداشت کروں گا جیسے آپ کی مرسی دیکھو بابا تھنڈے تھنڈے اسے کی بات تو تُو نے دیکھ لیا دیکھو اگر تم اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو پھر کسی مفتی سے یا کسی مانے بے مستنے دعلم سے فتوہ لکھوا تاکہ میں علاقے کے لوگوں کی زبانے بند کر سکوں بابا بابا سائی میں اپنے مسجد کے امام سے لیا ہوں دیکھو بابا بات وہ ہو جو سر چڑھ کے بولے تم صحیح کسی ایسے عالم کے پاس جاؤ جو دلیل سے بات کریں بابا قرآن اور حدیث کی بات کریں اور جس کی مشہوری بھی ہو میں جاتا ہوں دیکھو ایمان نماز تم دو تین مفتی صاحبان سے فتوہ لکھوا اگر تمہاری تسلیح نہ ہو تو میں مصر کے مفتی آزم کو فون کر کے ان سے فتوہ لے لیتا ہوں مجھے قبول ہے با سائی لیکن ایک بات اگر فتوہ تمہارے خلاف ہوا بیٹا تو پھر تم اپنی ذت چھوڑ دوگی ٹھیک ہے باس آئیں مجھے منظور ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا با مجھے مجھے موسیقی ملانا صاحب ایک مسئلہ ہے فکہ ہی مسئلہ ہے آو آو سمنا بڑا یاد کروا بہاں صحیح جو آپ پوچھنے آئے ہونا وہ مجھ سے پہلے بھی بہت لوگ پوچھ گیا جب میں جانتا ہوں ملانا صاحب تو مجھے میری بات سن کے یہ بتاؤ کہ شرع کیا کہتی ہے صحیح جو ہوا نا وہ مجھ کو صاف صاف بتاؤ بابا ہونا کہ عورتیں بیز باری کر رہی تھیں گھر میں میں باہر تھا گھر پہنچا تو ان کو لڑتا دیکھ کر غصے میں آ گیا غصے میں آ کر میں نے طلاق 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 کہ دیا اگر آپ غصے میں تھے نا تو آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ طلاق لفظ آپ نے کتنی بار بولا یہی کچھ ہے تین بار کہا ہوگا میں نے صحیح نیت تو نہیں تھی نا غصے میں کہا تھا نا نیت نہیں تھی مختلف فقہہ ہیں کئی مثالیں ہیں میرا خیال ہے اس میں گنجائش ہے غصے میں طلاق نہیں ہوتی یہ لکھ کے دے دو گے ہاں بابا لکھ کر بھی دوں گا ان کتابوں کا حوالہ بھی دوں گا ٹھیک ہے مرانا صاحب گے گے تبرک بابا بابا آپ تو واقعید کا چاند ہو گیا ہے بابا یہ آپ کا آپ کا اپنا گھر ہے آپ میمانوں کی طرح کیوں آتا ہے ہاں آسوانی چاچا ڈیوٹی کچھ ایسی ہے آپ کو تو پتائیے ہو ہو بابا بہی آپ تو باتنا چاہیے شیراز بھی آئے ہیں ہم تو ترس کہتے ہیں سلام علیکم کل بس چاک کچھ ایسی ہے کہ ٹائم ہی نہیں گل پاتا کوئی بات نہیں بٹ تو ہمارے ساتھ آ جاؤنا بیٹا چھوڑو گو نوکری اپنا بزنس ہے اسے سمحالو جی کیا کروں مجھے تو بس وہ ہی آتا ہے جو میں کہتا ہوں تو بابا ہم سب کچھ اسے کھا دیں گے نا اچھوڑا غنی چاہاں مجھے اپنی جو بہت پوسڑا دیکھو بیٹا آگے تمہاری مرضی ہے ہم تو آذر ہیں وہ امکل میں ایک بات الگ سے کرنا چاہ رہا تھا ہم سے علاہدہ سے کیوں بیٹا غنی کوئی غیب نہیں ہے نہ ہم غنی سے کوئی بات چھپاتے ہیں نہ تمہیں چھپانے کی ضرورت ہے تم کہہ سکتے ہو جو بھی کہنا ہے غنی کے سامنے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے ایسی کالز آ رہی ہیں جسے ہم بہت پریشان ہیں کچھ ایسی کالز بات ہی کچھ ایسی ہے کہ یقین تو نہیں آتا بتاؤ ڈرو نہیں بولو کوئی ہے جو کہتا ہے کہ آپ ڈرگ مافیا اور سمگلنگ کے تھو یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ کہ آپ مجھے اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور اگر میں نے آپ کی کاروبار میں شامل ہونے سے منع کر دیا تو آپ مجھے قتل کروا دیں گے شراز اگر تم ہمارے دامات نہ ہوتے تو میں تمہارے ساتھ وہ کرتا جو تم زندگی بھار یاد رکھتے لیکن مجبوری یہ ہے کہ اپنے ہو اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے مجبوری تھی آپ کو بتانا ضروری تھا بات بتانے کی نہیں ہے شراز تمہارے دل میں یہ شک کیسے پیدا ہوا شیشے کی طرح صاف ہے ہمارا کردار تم یہ سوچا ہی کیسے بابا جان کی امان ہو تو عرض کروں تم مت بولو گنی شراز تمہارے دل میں یہ خیال ہی کیسے آیا کہ ہم ایسے ہو سکتے تمہیں اس کا مو توڑ دینا چاہیے تھا جس کا چہرہ نہ ہو اس کا مو کیسے توڑا جا سکتا ہے جس کا چہرہ نہ ہو اس کے چھوٹ کے پاؤ بھی نہیں ہوتے آپ کو بتا دیا ہے کہ ابھی کوئی سازش کر جائے اور کل کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ہمارے دشمنوں کی چال ہے خبران نہیں انکل میں اب اجازت چاہوں گا بیٹھو کچھ چائے وغیرہ پی کر جاؤ پھر صحیح ویسے بھی مجھے ابھی بہت کام ہے محفے چاہتا ہوں آپ کو تقیف پہنچیں نہیں نہیں اچھا کیا تم نے جو میں بتا دیا اللہ حافظ شاہ نواز خون بہت کتل کی ابھی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کس بات کا اب کوئی ہماری آڑ میں شیراز کو قتل کرنا چاہتا ہے اور الزام ہم پہ ڈالنا چاہتا ہے یہ ہو سکتا ہے تب جلدی سے فون ملاو اور اس کے لئے گارٹس کا انتظام کرو جو کچھ آپ نے بتایا ہے اس حساب سے شرعی طور پر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کی طلاق ہو چکی ہے اگر ملانا صاحب گھوٹ والا مولوی کہتا ہے کہ گنجائش ہے غصے میں طلاق نہیں ہوئی ہے ایسا ہوتا تو یہ اسی قصد طلاقیں نہ ہوتی ہیں جب آدمی کو غصہ آتا ہے تب ہی وہ اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے اور اسے طلاق دیتا ہے اسی لئے تو کہتا ہے کہ غصے میں نہیں آنا چاہیے اور طلاق کا لفظ ناپسندیدہ ہے اس سے بچنا چاہیے ملانا صاحب میری میری نیت نہیں تھی یہ اب آپ کی رائے ہیں اس وقت آپ کے دل میں کیا تھا کیا نہیں یہ تو صرف اللہ پاک جانتا ہے ملانا صاحب دیکھیں میرے ان مقصود حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی کوئی پہلو نکالیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کوئی نکتہ مل جائے شہرہ بہت واضح ہے اور ہمارے سامنے ایسے واقعات روزانہ ہوتے ہیں پھر کسی کو کسی کا گھر ہو جاننے کا کیا فائد ہے قانون اس لئے سخت بنایا گیا ہے کہ لوگ اس کو مزاک نہ بنا لیں اور ایسی حرکات سے گریز کریں ہاں البتہ حلالہ کی گنجائش ہوتی ہے ملانا صاحب آپ کا ان اس معاملے میں یہی فتح ہے نہیں ابھی تو صرف میں نے آپ کی باتوں کا جواب دیا ہے فتوہ چاہیے تو مجھے اس اسلامی لڑکی سے ملنا ہوگا جسے طلاق ہوئی ہے تب میں فتوہ دوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہوں وہ لڑکی کچھ اور کہہ دے ٹھیک ہے ملانا صاحب آپ ابھی چل سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں ٹھیک ہے سیڑ مولوی صاحب آگئے چھوٹے خانسہ ہی لے کر آرہے اب پردہ کر لے اچھا اچھا تم آشا بی بی کو کہوں مولوی صاحب کچھ پوچھنے آئے ٹھیک ہے سیڑ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا نام آئیشہ بیگم ہے جی دیکھیں بی بی یہ معاملہ شرعہ کا ہے تو جو کچھ پوچھوں پوری ایمانداری سے اور خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ نے جواب دینا ہے ورنہ حرام و حلال کی ساری ذمہ داری آپ پر آئے گی جی کیا جب ایمد نواز نے آپ کو طلاق دی تو آپ ان کے ساتھ تھی ہاں جی آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے تین دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا جی آپ کو اپنی یاداش کا دھروسہ ہے اور اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے تین مرتبہ طلاق کا لفظ بولا تھا مجھے انہوں نے کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں جی شکریہ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا ہے بی بی آپ کو طلاق ہو چکی ہے لگتے کرے جوا میں چو لگتے کرے جوا میں چو لگتے کرے جوا میں چو لگتے کرے جوابے جو کبھی نہ کبھی تو ملے گا کوئی جس کے لیے ہے دل پہ قرآن کبھی نہ کبھی تو ملے گا کوئی جس کے لیے ہے دل پہ قرآن موسیقی میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کا سہرہ غم آنسو پھن کر بہ جائے بابا کیا آپ دل سے مانگی ہوئی تو آپ قبول ہو جاتی ہے موسیقی 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 یہ تو ٹی وی پہ آتے ہیں باس ہی اس کا قصور کیا ہے وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی تھی ہم لے کے آئے تھے اسے شادی کر کے اب ہم ہی نے اس کو چھوڑ دیا کیا یہ گناہ نہیں بیٹا یہ سب عصمت کی باتیں ہیں اب وہ اگر گھر میں رہے گی تو وہ گناہ ہے وہ تماملی اب نامہرم ہے بھول جاؤ اسے بابا غریب جا جا کر اس لڑکی کو اس کے ماں کے حوالے کراؤں جا بابا ہاں سے ہی جاتا لو اجازہ میں بھی میں بھی چھنوں ہم کو ماف کر دو ہم نے ایسا نہیں چاہتا جو کچھ ہوا اچھانک ہو گیا مجھے ماف کر دو بیٹھے مجھے بھی ماف کرنا ہمارا وہ مطلب نہیں تھا ہم تو تمہارے بھلے کی بات کر رہے تھے پتہ نہیں بات کیا سے کیا ہو گئی میں ہی آپ کے قابل نہیں تھی اچھا ہوا آپ کے دامن پہ لگا دھپا دھل گیا میں اپنی عوقات ہوں گئی تھی آپ نے یاد کرا دی نہیں ایسا نہیں کہتے بیٹھے ہم تمہیں اپنا بنا کر لائے تھے مکتر کو کچھ اور ہی منظور تھا مجھے اور احمد نواز کو بہت ارمان تھا بچائی بی بی کو لیا بی 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 ب موسیقی موسیقی مجھے معاف کر دے اللہ صاحب یہ مجھ سے کیا ہو گیا موسیقی 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 مولوی کیوں ماف کریں گے ان اپنوں نے ماف نہیں کیا تو وہ کیا ماف کریں گے اور جنہوں نے تاویز گنڈے کیے اللہ ان کا بیڑا اگر رکھ کرے ہم آدھے خالیات تُو نے مجھے رکھ سن کیا تھا خالیات واپس آئی ہوا ارے پیری تھی ایک رات کا خواب تھا صرف ایک رات کا بھول جا بھول جا ہم تو گھڑے کی مجھی ہے جب جی چاہا نکالا جب جی چاہا پھیک دیا ہم آجھوٹے سائیں کا کوئی قصور رہے وہ تو روتا تھا بس مولویوں نے اجازت نہیں دی وہ کیوں اجازت دیں گے ان کا اپنا قانون ہے میں نے بولا تھا نا نہیں کرو خریداری نہیں کرو ابھی دیکھا وہ تو دفع ہو جایا تھے پہن کا گھر ہو جاڑ دیا تُو نے کہا گئی تیری وہ زنجیریہ وہ گڑ گابیاں وہ کڑے وہ ہوتل کے کھانے اماں اسے پوچھو اسے اس نے ہمیں زلین کرایا ہے ریج کی نقرے بازیاں اماں میرا کوئی قصور نہیں ہے اس کا پیٹ بھر بھر کے تک جاتی تھی میں ارے تو 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 فقیر بنے گا کچھ تیپ پڑیں گے تجھے دفع ہو تاویزوں نے اتنا نہیں کیا جتنا ہم نے اپنے ساتھ خود کیا ہے یہ ڈبا پیر کیا کریں گے اماں تو رو نہیں میں پھر سے کام کروں گی کام تو نہیں بھولا نا مجھے اس کا بول میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جائے دفع ہو جائے یہاں سے دیکھ لوں گا جاتا ہوں جاتا ہوں دیکھ لوں گا سب کو سب کو دیکھ لوں گا ہاں بابا آپ بجھے میں کسا ہی یہاں آئی ہوں ہاں پتا ہے ہم کو ہم جانتے ہیں شیشہ روشن ہے بھئی ہمارے سامنے شیشہ روشن ہے تم اپنی سوطن کو مارنا چاہتی ہو اس کو جان سے ختم کرنا چاہتی ہو ہلا نہیں پیرسائی یہ بات نہیں ہے امتحان لیتی ہے فقیروں کا ہمیں سب نظر آ رہا ہے سوطن آج نہیں تو کل آئے گی ہم بابا سائی میرے خاند کا انتقال ہو چکا ہے تو سوطن کہاں سے آئے گی ہم فقیروں کا انتحان تو لیتی ہے شوہر آج نہیں کل تو آ جائے گا نا اچھا 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 تو تو اپنی ساس کے ہاتھوں تنگ ہے نہیں بابا سائی یہ بھی بات نہیں ہے میری بچی پر سایا ہے اسے جن آتا ہے دیکھا ہمنا کیا جیسے کہ کوئی سوطن ہے بھئی یہ سائیہ اور یہ جن یہ بھی تو سوطن ہے دور ہو جائے گا دفعہ دور ہو جائے گا فکر نہ کر تو چھوکری کو در لے کر آ ہم دھونی دیں گے سائیہ سب دور کر دیں گے سائیہ کا جن اور بھوت سب بھات کے چلا جائے گا فکر نہ کر لا تو ہمارے وظیفے کے پیسے دے بابا بابا سائیہ ہم غریب لوگ ہیں یہی حدیعہ ہمارے پاس ہے آپ لے سکتے ہیں اچھا بابا چلے گا بابا تم غریب لوگ ہو کر امیروں کا روگ کیوں پالتے ہو یہ جن بھوت تو امیروں کا روگ ہے جاؤ بابا جاؤ جا کے بچی کو لے کر آؤ اس کو دم کریں جاؤ مینیکی لا üب Eng了 بدانا جاؤ 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 موسیقی 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 کلیجے میں تھنڈ پڑ گئی ہے اممہ تو کیوں ان کے مو لگتی ہے یہ تو دشمن ہے تماشا دیکھنے آتے ہیں دفعہ کر انہیں آشا ایسا کیوں سوچتی ہے اس لیے تو جل گئی تھی تو اب تو سکون مل گیا نا تجھے ہماری خوشی کو تو نظر لگ گئی مسیح میں تو حال پوچھنے آئی تھی تو یہ ہے ہمارا حال دیکھ ہے ہمارا حال یہ ارے دنیا کو اور کوئی کام نہیں ہے یہ کیا ہوا ماسی بیمار ہے کیا نہیں نہیں ایسے ہی طبیعت خراب ہے ہاں ماسی مجھے تو لگتا ہے امید سے ہے ارے ماں اس سے بول یہاں سے چلی جائے چلی جائے یہاں سے سکیدہ خدا کے واسطے جا ایدر سے ویسے ماسی اگر بچہ ہے تو طلاق کیسے ہوگی اب جا ایدر سے چل امید سے چلی جائے میں 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 نہ بنتا نہیں ہوں اچھا ٹھیک ہے تو آرام کر دی میں تیرے لیے دودھ لے کے آتی نہیں امید پہلے بتانا مجھے کیا ہوگا ان کو پتا چل گیا تو وہ بچہ چھین لیں گے کہ بچہ ہونے نہیں دے گئی تو آرام کر میں دائی کو بلا کے لاتی نہیں 槍ام کر موسیقی 커pee کیا ہوں چیمی چیمی چکیم کیا ہوں کیا ہوگا چیمی چیمی کمی بچچہ بچہ بنیت بچہ بنیت بچہ بنیت بنیت جی سایرم ہاں بچائی آئیشا بی بی کا سارا سامان لے کے آؤ ان کا کپڑا ہلتا کچھ بھی زیور بغیرہ سب کچھ لے کے آؤ وہ سب کچھ ان کے گھر جائے گا ٹھیک ہے سایرم آدھا میں لے کر آتی ہوں آمنا سیف سے سارے جیولری باکس بھی لے آنا ہاں لیکن اس کی کسی سامان کو ہاتھ نہیں لگایا ہم نے موسیقی 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 بچائی بابا یہ سارا سامان اس بگسے میں رکھو اور اسے گاڑی میں رکھوا ٹھیک ہے بچی طرح نیک لیا ہے ناں خود رہ تو نہیں ہے نہیں بابا نہیں سارا سامان آگے تسلی کرنی ہے تو خود جا کے دیکھ لو ٹھیک ہے میں خود دیکھ رہتا ہوں موسیقی یہ بوڑڑا یہاں خواہ لے رہا ہے ناں کسٹی اچھا وہ ہے کہ یہ یہ سب کچھ آٹھے لے رہا ہے موسیقی 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 ایک تک رہے اپنوں ہی آکس پیش نظر دیکھتے رہے اپنوں ہی آکس پیش نظر دیکھتے رہے آئین ارو برو تا جدھر دیکھتے رہے آئین ارو برو تا جدھر دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے لیکن میں ہوں دائی سیانی کوئی کام آشتہ غلط نہیں کیا جندہ تیری بیٹی ماں بننے والی ہے خوش ہو جا دائی کملی بس یہ بات کسی کو پتا نہ چلیں مگر اللہ نہ کریں یہ کوئی بات راز کی تو نہیں ہے مگر ہمیں خود ابھی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے دائی کملی اندھا کنوا ہے اس دل میں کئی راز چھپے میں کبھی کسی لڑکی کا راز فاش نہیں کیا دائی اب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بخش دے جہا بھی تُو گھر اپنا اچھا میں چلتا ہوں سلام ماسی جندہ دیکھ تس سے خالق مالک ملنے آئے ہیں والیکم سلام سلام امم والیکم سلام دیکھا ماں ہم تیرے پت رہے ہیں اب کو غلط نہ سمجھنا پی اما ہم تیرے بھلے کے لیے ہیں اور بابا ہم کو پتا ہے کہ آشا بین ماں بننے والی ہے ارے کس نے کہا ہے تم سے یہ میں گوائی دوں گی تو بات ثابت ہوگی نا ارے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے جاتے ہیں جاتے ہیں لیکن ایک بات میں سمجھا دوں کہ احمد نواز کو بتانا نہیں ہے اگر اس کو پتا چل گیا نا تو وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دے گا ارے بابا طلاق جو ہو چکی ہے اما بچہ پیدا ہونے دے اور بابا وہ جہداد کا مالک بنے گا آپ کو سب کچھ مل جائے گا پر ہاں ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے اور اس میں تیرہ اور آئیشہ کا ہی فیدا ہے بچہ اتنی بڑی جہداد کا مالک بن جائے گا دیکھ اما ہم تیرے اپنے ہیں ہم کو غلط نہ سمجھ طلاق ہو چکی ہے اور بابا اس مسئلے کو ادھر ہی دبا دو ابھی بچہ ہوگا تو تم کو سب کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے اما اب ہم چلتے ہیں اس میں تیرا اپنا ہی فائدہ ہے کسی کو بولا نہیں آہ سلام آماما سلام آماما سلام آماما ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تیرا ہے بابا اس میں سارا سامان تیرا ہے رکھ لو اس کی اب ہم کو ضرورت نہیں ہے بابا نواز خان نے بھیجائے بابا نواز خان نے بھیجائے اما رکھ لے سائی نے بھیجائے بلکے بہت اچھا ہے چھوٹے سائج سے ہمارا رشتہ دوبارہ بن سکتا ہے فرید تو بیچ میں سے نکل گیا ہے چل چل مافی تلافی کرتے ہیں سلام سائی سائی ہم آپ کے نہ کریں خادم ہیں ہم آپ کی ریایہ ہیں آپ کی جوتیوں کی خاک ہیں بابا اس کی ضرورت نہیں ہے سائی لوگ تو باتیں بناتے ہیں ہم دونوں کو تو بہت افسوس ہوا ہے سائی ہم آپ کے وہی نمک خواہ رہے ہیں سائی بابا میں نے تم کو بولا ہے کچھ تم کو جو کچھ چاہیے پیرل سے لے لو میں اسے کہہ دوں گا نہ نہ سائی نہ نہ کچھ نہیں چاہیے ہمیں ہم تو آپ کا جو ٹھا کھانے والے لوگ ہیں بس آپ کے قدموں کی مٹی چاہیے بابا میں اب دبائی چلا گیا ہوں میں ذرا سلام بھرنے آ گیا تھا نہ سائی نہ یہ آپ کی ریاست ہے ہم آپ کی ریایہ ہیں سائی آپ کا ان پر ہاتھ ہوگا سائی بابا اب تم سب لوگوں پہ اللہ کی مہربانی ہوگی اب میں اپنا بزنس چلاتا ہوں دبائی میں ہوں رہی بابا آپ ہمیں بھی لے جائے ساتھ ہم آپ کی جوتیاں صاف کر لے گے ہاں سائی ہمارا ادھر ہے کون لور لور پھرتے ہیں سائی آپ کا سنگت سایا ہوگا تو تم کو میری سنگت ملے گی نہ سایا چاہو ہٹو بس جو موسیقی 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 حیرت برورِ حسن سے شوفی سے استراب حیرت برورِ حسن سے شوفی سے استراب موسیقی دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تماں دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تماں روشن جمال یار سے ہے انجمن تماں نہ سلام نہ کوئی بات پہلے تو باہر سے آتے ہوئے آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی کون سا روزانہ آپ میرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں ناراض ہیں گھر کیوں گئی تھی گھر تو یہ آپ کا ہے نہیں تو پھر ناراضگی کس بات کی وہاں پر مسئلہ ہی ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے رکنا پڑا بھائی سمجھ میں نہیں آتا دنیا بھر کے تمام عجیب و غریب پسے آپ کے گھر میں ہوتے ہیں کبھی تو عجیب و غریب طلاق ہیں تو آپ کو کوئی شکایت ہے مجھ سے مجھے کیا شکایت ہوئی جب بھی تمہارے بابا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ تو مجھے سنگھوں پہ اٹھا کے مارتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا یہ کونسا طریقہ ہے بات کرنے کا تمہارے بابا نے بھی اسی کرا بات کی تھی مجھ سے بائی دو وے ظاہر ہے جب آپ انہیں سمگلر کہیں گے تو وہ پھولوں کا ہار تو آپ کے گلے میں ڈالیں گے نہیں مجھے ویسے بھی ایسے شک سے کوئی تحفہ نہیں لے گا اور تحفہ تو مجھے ویسے بھی ملی جائے گا وہ بھی اپنے ہی مائک میں سے اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے ان پر تو آپ جا کر کوئی ثبوت لے کر آئیں ورنہ اس قسم کی بات میں آپ سے آئندہ نہیں سنو گے ثبوت بھی مل جائے گا کچھ مشکل نہیں ہے جس دن آپ ثبوت لے کر آئیں گے نا اس دن میں خودکشی کر لو شانی بی بی مجھے بھلا لیا ہوتا ہے نہیں آشا افسوس کیلئے تو مجھے آنا چاہیے تھا نا افسوس کیسا بی بی آدمی زیادہ کھا لے تو حضم تھوڑی ہوتا ہے اور پھر آپ کا جھوٹا کھانے والوں کو جب اتنا مل جائے تو نہیں آشی ایسا مت سوچو یہ سب قسمت کی بات ہے میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اگر تم میری سیج پہ بٹھائی جا سکتی ہو تو مجھے اس سیج سے نکالا بھی جا سکتا تھا سچ گاؤں بی بی جتنا ان کا قصور تھا نا اتنا ہی میرا بھی تھا پر چھوٹے سائیں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں کوئی قصور نہیں تھا اگر لکڑ جل جائے نا آشا تو یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کس طرح کی تھی اور کتنی پکی تھی سچ کہتی ہو بی بی راک میں اونگلیاں پھیرنے سے فائدہ آشا خود کو سنبھالو مجھے دیکھو جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے تو میں بتا ہے اور تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کہ میں نے خود کو کس طرح سنبھال ہے آپ تو بڑے لوگ ہیں آپ بہت چھوٹے لوگ ہیں نہیں آشا کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا بی بی مجھے پھر کامتے لگا لے نہیں آشا اب ایسا نہیں ہوگا اب تم کبھی میرا جھوٹا نہیں گھاؤگی آج سے ہم سہیلیا بن کے رہیں گے آپ کہاں اور ہم کہاں میں واقعی اپنی اوقات بھول گئی تھی نہیں آشا ایسا نہیں کیا تھی آج سے ہم سہیلیاں ہیں پکی سہیلیاں آپ کو بتا ہے بی بی مجھے پہلے بھی عزت راز نہیں آئی اب کہا راز آئے گی آپ مجھے اپنی باندی رہے نے دے دوتا نہیں آشیب یہ تمہاری عزت نہیں ہے میری عزت ہے اب رونا بند درو اپنا خیال رکھنا دار آنگی تو باقی بات ہوں گی ٹھیک ہے مطافیز بیٹھا جو کچھ ہوا ہوسیب بھینجا آپ اپنی حیثیت والوں میں ہم تمہاری شادی کرنا جاتے ہیں نہیں آممہ نہیں میں اب شادی نہیں کر سکتا ایک تجربہ بہت نہیں ہے کیا آممہ مجھے مجھے اب صرف اور صرف اپنے بزنس میں انٹویسٹ ہے بس سنتگی میں ہر شاہ کی اپنی جگہ ہوتی ہے شوالوم تھا یہ ایسا ہی کہے گا دیکھو بیٹھا انسان سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے جس میں بڑے سے بڑا حادثہ بڑے سے بڑا تجربہ سما جاتا ہے بابا صاحب ہی زندگی ایک گہرا سمندر ہے اس میں بہت ساری لہریں ہیں انسان کسی ایک لہر کے ساتھ چمٹ کرتے ہیں تو نہیں رہ جاتا ٹھیک کرو بیٹھا میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی میں تمہیں مجبور کروں گا ایک بار میں ایسا کر چکا ہوں اس کے لئے میں شرمندہ ہوں تمہاری زندگی ہے جو چاہ کروں لیکن بیٹھا زندگی میں چھوٹی موٹی ٹھوکریں دھولگتی رہتی ہے مجھ ہی اکیلا چھوڑ دوگے سب آپ نہ گئے تم بھول گئے ایک بہو چھوڑ جاتے تو میرا دل لگ جاتا دعا کرو مبتاز بہو پیچھت ملی جائے گی آپ مجھے اچھا سمجھیں یا برا میری بات مانیں یا نہ مانیں مگر میں آپ کو اس رشتے کے متعلق ضرور بتاؤں گا مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے تم نے جو پہلے کیا ہے نا اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہیں اس کو اپنی بات تو پوری کرنے تو نا آخر سر کب تک شانی کو گھر میں بٹھائے رکھو گی ہاں نیاز بیٹا بولو کیا کیا کہہ رہت تم اببہ ایک بہت اچھا رشتہ ہے گڑکہ نیوی میں ڈاکٹر ہے اور بہت شریف خاندان ہے اور میرا بہت اچھا دوست ہے ان کے گھر سے رشتہ آیا ہے اچھا تمہارا دوست ہے پھر تو تمہارے ہی جیسا ہوگا ایسی بات نہیں اممہ وہ بہت شریف لڑکا ہے اچھا اس نے کیا کہا تم سے یا اس کے ماباپ نے تم سے کوئی بات کی ہے ان کے گھر والے تو آنا چاہتے ہیں میں میں اس لیے تو یہاں آیا ہوں تم ان کو بولا لو ہم ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں گے تو تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی فیصلہ کریں ٹھیک ہے نیاز بیٹا تم انہیں یہاں انوائٹ کرو انہیں لے کر آؤ یہاں لیکن اس کا قصور پھر بھی ماف نہیں ہوگا اممہ آپ مجھے بے شک ماف نہ کریں مگر میں اپنا فرض تو پورا کروں گا شانی خود فیصلہ کریں گے ان سے کہوں کہ وہ لڑکے کو ساتھ لے کر آئیں آپ نے سامنے بات ہو تو زیادہ بہتر ہے اچھا تو اب میں چلتا ہوں اچھا بہتر چھیک شانی کتنی عجیب بات ہے ادھر عائشہ کو طلاق ہوئی ادھر تمہارے لیکھ کھلی مجھے تو لگتا ہے کسی نے تم پر جادو کروا دیا تھا ادھر عائشہ آزاد ہوئی ادھر تمہاری قسمت کھلی موسیقی 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 ہم ہی نے اس کو چھوڑ دیا کیا یہ بنا نہیں بیٹا یہ سب عثمت کی باتیں اب وقت گھر میں رہے گی تو وہ کھولا ہے میں ہی آپ کے قابل نہیں تھی اچھا ہوا آپ کے دامن پہ لگا دھپا دھڑ گیا مجھے معاف کر دے اللہ سائی یہ مجھ سے کیا ہو گیا اما اسے پوچھو اسے اس نے ہمیں ضلیل کرایا ہے ہی ریج کی نقنے بازیاں اما میرا کوئی قصور نہیں ہے اس کا پیٹ بھر بھر کے پک جاتی تھی میں چھوکری گھر آ گئی ہے سب کام پکا ہو گیا ہے اما مجھے لگتا ہے میں مینا بنتا نہیں ایک بات میں سمجھا دوں کہ احمد نواز کو بتانا نہیں ہے اگر اس کو پتا چل گیا نا تو وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دے گا اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے ان پر تو آپ جا کر کوئی ثبوت لے کر آئیں ورنہ اس قسم کی بات میں آپ سے آئندہ نہیں سنو گی ثبوت بھی مل جائے گا کچھ مشکل نہیں ہے آپ کہاں اور ہم کہاں میں واقعی اپنی اوقات بھول گئی تھی نہیں آشا ایسے نہیں کیا دی آج سے ہم سہیلیاں ہیں پکی سہیلیاں مجھے تو لگتا ہے کسی نے تم بل جادو کروا دیا تھا ادھر عائشہ آزاد ہوئی ادھر تمہاری قسمت کھلی سب کچھ ٹھیک ہے جندا بس تھوڑی کمزوری ہے اور دیکھ اسے دیسگی کی پنجیری اور دیسگی کی چوری کھلا اور دودھ بھی پلا اس سے بچے کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دائی کم بھی کسی کو پتہ تو نہیں چلا دیکھو ادھر کی بات ادھر نہیں پہنچنے چاہیے نہیں نہیں ہمارا روز کا کام ہے ہم کیوں ادھر کی خبر دوسروں کو دیں در لگتا ہے کہیں بچے کو کوئی نخصان نہیں پہنچیں کون کرے گا ایسا میں کسی کو ایسا نہیں کرنے دوں گی امہ تم آرام کرو میں چالتی ہوں صبر کرو یہ لگ یہ یہ رکھ اس کی کیا ضرورت ہے میں اکھٹا حساب کرلوں گی اکھٹا حساب بھی ہو جائے گا یہ میں تم کو اپنی خوشی سے دے رہتا اللہ حافظ امہ میں اپنے بچے کا حق کسی طرح نہیں چھوڑوں گی وہ مان جائیں گے کہ یہ ان کا ہے انہیں ماننا پڑے گا امہ سب جانتے ہیں خالقہ مالکہ سب جانتے ہیں خالقہ مالکہ سے تو در لگتا ہے احمد نواز سے میں اپنے بچے کا حق لوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سوچانا کر دیکھ بچے پہ برا اثر پڑتا ہے جا جا کے آرام کر خوش رہ کر ایک طرف آپ مجھے فون کر کے ڈر آ رہے ہیں کہ شیراز کی جان کو خطرہ ہے دوسری طرف وہ مجھے فون کر کر کے ڈر آ رہے ہیں میں کہا جاؤں کیا کرو آخر میں اللہ رحم کرے آخر یہ سازش میرے ہی بیٹے کے خلاف کیوں بنائی جا رہی ہے آپ سے کس نے کہا اس کی جان کو خطرہ ہے اچھا بس جی ہم تو یہ رشتہ کر کے بری طرح پھنس گئے ہیں خدا حافظ کس کا فون تھا غنی بھائی کا فون تھا میں تم سے باد میں بات کرتی ہوں کیوں میرے سامنے بات نہیں کر سکتا کوئی ہماری آپس کی بات بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میں تو غیر ہونے اس گھر میں دشمن ہوں آپ سب لوگوں کی اچھا تم آؤ ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں غنی بھائی کا فون تھا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ شیراس کی جان کو خطرہ ہے بیٹھا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ناچانک کیا ہونے والا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھیں لیکن وہ ایسا کہہ کیوں رہے تھے یہی کہ دشمنوں کی سازش ہے ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں اس کی حفاظت کر لیں اللہ حفاظت کرنے والا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں آج آمنہ کی بابا کی شپر چھاپا پڑا کافی دن سے اس پر پلاننگ ہو رہی تھی لیکن کچھ برامت نہیں ہوا کسی نے مغبری کی ہوگی یہ محکمے کے اپنے ہی لوگ اندر سے ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ پہلے خبر دے دیں تو پھر ظاہر ہے کیا برامت ہوگا ایسے یہ بات بھی ہو تو سکتی ہے سمجھ بھی نہیں آتا کیا کروں اس شادی کی وجہ سے میں تو ان کے آپسی مسئلوں میں فسکے رہ گیا ہوں کر بھی گیا سکتے ہیں یہ رشتہ تو توڑ بھی نہیں سکتے آپ توڑنے سے کیا پیدا اور خطرے میں پڑیں گے رشتہ توڑنے سے تو دشمنی اور بڑھے گی میں ایسا کرتی ہوں میں صدقہ نکالتے ہوں اللہ بہتر کرے گا آپ نے اتنے مجھے جذبے سے بلایا تھا پیار سے بلایا تھا خلوص سے بلایا تھا کہ مجھے آنا ہی تھا بے آپ کوہ بہت کریا آپ کو آپ کیا دیا پہنے کے لئے آپ کو کام کی باتیں جا پہا 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 آپ کو اپنی کمٹی کے بارے میں بتا دوں کہ ہم لوگ کنسٹرک کرتے ہیں اپارمنٹ کمپیکسز اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہوتیل بیلڈنگ میں بینچر کریں you know developing islands in the Maldies and stations okay good idea لیکن آپ لوگوں نے کوئی پلان برایا ہے کوئی نیا کونسپ ہے آپ کے پاس ہے اچھلی we've got several new concepts آپ کے ساتھ میں نے اس کے سوچا کہ ہم جوائنٹ بینچر کریں کیونکہ آپ کے جو والد ہیں ایک تو وہ بزنس کمیونٹی اور اور اسے گورنمنٹ میں ان کا بہت نام ہے تو یہ بھی ہی ایزی فورا سوڈا جوائن وینچر ٹھیک ہے ہم تگوشیٹ کر لیں گے ہم خود بھی اس بزنس میں بزنس رکھیں بریٹ ویسے اگر آپ نے میری کمپنی کی اینوی رپورٹ دیکھنے تو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج تک میں نے جو بھی ڈیل کیا ہے وہ میشہ کامیاب خیر میں ایسا کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا ابھی تو مجھے ہوتوں کو سمجھنا ہے سارے کام کو سمجھنا ہے بیسے میں آج تک کسی عورت کو سمجھ نہیں سکتا تو کوئی باتی میں آپ کو سمجھا دینا بیسے ایمت صاحب آپ کو بتاؤں کہ سچائی جو ہے وہ ماتلہ بھی نہیں رکھی ہوتی ہے سچائی آپ نے خود بولتی ہے کیا میں نے کوئی فنی بات نہیں ہے نہیں کوئی فنی بات نہیں کہ آپ نے آپ کی باتوں سے مجھے مجھے کوئی یاد آگیا ہے خیلی کوئی دیکھنا چاہیی سچائی جو ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میری اکیچر تھی بعض احرام میں پھر کبھی آپ کو بتا manger ایمیز 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 ہم جو آکام ساتھ کریں گے ہاا شروط خیل کچھ اب مجھے کوک لے گے حکی سچائی حکی سچائی سچائی موسیقی اس کو چھوڑنے کا نہیں ہے ماتنی کرنے کا ہے سمجھے تو ادھر ہم پیسے لے کر آیا ہے کچھ چھابری نہیں لگایا ہے ہمالے پیسہ کے در سے بھی آیا ہے یورپ کے بنک کو آپ ان کے پیسے کو لیگل بولا بولا نہ کسی نے کچھ بولا نہیں بولا نیت پرابم یہ ہے کہ شاہ نواز خان جب تکہ در رہے گا ایسا ہوتا رہے گا کیونکہ وہ شیخوں کا بی بی ہے they pampered him like anything anything ونہ میں سب جانتا سب جانتا میں مرکم علم بولنے کا جورت نہیں ہے میں تیرے کو صرف ایک بات بولتا ابھی لوگر ہمیں چوٹ لگانے کا ضرورت نہیں اگر شیراز کا قتل ہوتا ہے تو فورا ندام شان واز پر لگی گا در کرچی کے اخباروں سے سارا سیٹنگ ہو گئے اور اب بات سن شیراز کی ماہ فائے ایرکٹوائے گی کیا بولتا ہمارا پرابم شیراز کا مدر نہیں ہے شان واز کی دیفیٹ ہے اس کی دیفیٹ اس کو یہاں سے نکالا ہے اور ایرکٹوائے گا وہ پاہ ہک اور کرک ایرکٹوائے گا ایرکٹوائے گا میں ترکوال فائب کا ایڈ بنا نمانگتا جس نے پورے یورپ کو آگ لگا دی آپ 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 کے لئے کیا نہیں کرے ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں اسی راستے پہ بھی رہوں موں ہم recess شکر شکر اس لطاق ہمی طرح کیا ہے؟ ناوڈا ہے آپ کو ہمتے ہیں؟ ہمیں اپنے در واقع خاص کر سکتا ہے طرح صورت آپ کو یہاں نجتمہ بہتا ہے؟ ہمیں اپنے دلوکو ہمیں ہمیں نمائے ہمیں من اخشون جب چاہتا ہے میں احمد دواز خان کے ساتھ بڑی اکشی مجھے گئی آٹھی یہ تم کیسے کہ سکتا ہے میرا اندازہ ہے اگر میں جانتا ہوں تم میری بہت اچھی دوست ہو تمہیں اس سے دلچسکو بیدا ہو گئی ہے ہمیں بہت سکتا ہے لیکن یہ میرا پرسل ناٹر ہے ناڈک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تکل میں احمد اور میرے بہت اچھی پاک پرس کرتے ہیں تو ملاقات بہت اچھی رہی ہے ڈیٹیل نہیں بتاؤ گی جان اگر احمد اور میرے مجھے ہو جاتے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن ہائیلی کنفیدنشی ہے ایم ساری اکانت تل کے دوست آج کے دوش باری مہر آج کے دوست ام بازیہ لگانے کی ضرورت نہیں نادر بسنس میں کون کس فکت کیا چاہ چلے کون جانتا ہے میرا خیال ہے کہ ایم اے دواز خان تمہارے لیے ایک اچھا گھلا سارا دولا سارا کام جوکی کا ہوتا ہے خوڑا تو صرف دیر گھر چلتا ہے اور میں نے دورنا ہے خوڑا تو صرف دیر گھر چلتا ہے شکریہ 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 موسیقی 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 ہاں ہاں چلو ٹھیک ہاں ہم آتے ہیں ہاں ہاں آتے آتے ہیں موسا وہ ایک ضروری کام ہو گیا ہے تم سے پھر بات ہو گیا ٹھیک ہے سیٹ لیکن سیٹ وہ شیخ لوگ سے بات کرنا ہو میں ادھر بس آخری جندگی کے لئے کچھ لیک کام کرنا چاہتا ہے سیٹ کریں بابا خیر ہے گھر سے پھونتا وہ ہی ہوا بابا غلی جس کام میٹھا تھا شراج پر قاتلانا حملہ ہوا ہے لیکن اللہ کا شکل پہ رہے وہ بچ گیا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دشوان اسے مارنا چاہتا ہے یا ہم کو ڈالانا چاہتا ہے شاہ نواز صحیح بابا بس بس اب ہم چوڑیاں نہیں پہنے گے بس خلاس اب جواب دینا ہوگا بابا بھلے یہ گنی چاچا مرتا ہے مر جائے پانسی چڑ جاؤں گا وگر اب چھوڑوں گا نہیں کادر کو آگے نہیں بولنا بابا اور یہ بات احمد نواز کو نہیں بتانا چلو کراچ جارے کا تیار کرو چلو کیا وہ آپ کو ڈرانا چاہتے تھے یا مارنے آئے تھے ان کی مومنٹ سے کچھ اندازہ تو کر سکتے ہیں آپ جی نہیں انہوں نے اچانک فائر کھولا میں نیچے ہو گیا ہم کافی دیر تک فائرنگ چلتی رہی اور وہ مجھے مردد سمجھ کے چلے گئے ہم کتنے آنمی تھے وہ یہ یہ میں دیکھ نہیں پایا آپ کو کسی پرشت جی کچھ عرصے سے ہماری آئے بلاکشس کالز آرہی تھی تو اس سے آپ کو کسی پر کوئی شک ہے جی مجھے کسی پر کوئی شک نہیں دیکھیں آپ کے کسی سے کوئی دشمنی کاروباری یا میرا مطلب ہے میکمہ میں میں کسی کوئی لڑی بغیرہ ہوئی ہاں ہاں ہو سکتا ہے جی نہیں نہ تو میری کسی سے کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی کوئی چکڑا دیکھیں ڈرنے کی بالکل کوئی بات نہیں ہے آپ خوفیہ راز میں رکھا جائے گا کسی پر کوئی شک ہے تو بتا دیں میں جس محکمہ میں کام کرتا ہوں وہاں کسی کو بھی تکلیف پہنچ سکتی شیراز آپ انہیں بتا دیں کہ آپ نے سیٹ قادر کا مال پکڑوایا ہے جی ہاں ایسے کئی مال ہم پکڑ دے رہتے ہیں لیکن سیٹ قادر تو دبائی میں ہے ہاں لیکن وہ حملہ تو کروا سکتا ہے دیکھیں آپ میری طرف سے بھی ہوں مجھے کسی پر شک نہیں ہے آپ پلیز اپنے دیکھئے جاری رہیں اوکے مجھے ہو سکتا ہے پھر آنا پڑے تو آپ کو پھر تکریفت ہوں سیٹ قادر کی اگر ہے بھی تو تمہارے بابا سے دشمنی ہے ہم سے تو نہیں ہے اگر یہ سب اسی نے کرایا ہے تو تو وہ بھی تمہارے بابا کی دشمنی میں ہی کرایا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہمیں شان آواز خان کے خلاف کرنے کے لحملہ کر آیا بلکل بلکل یہی بات ہے تو پھر وہ سب باتیں کس بات کا ثبوت ہیں بہرحال جو بات بھی ہے ہمیں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے مقدمے کا روح کسی غلط طرف ہو جائے اور اور کچھ ایسا بھی نہیں کہنا جس سے اصل مجرم سے نگاہ حج ہے اللہ چھپ کر ابھی چھپ کر جس سے بات نہیں کرنے کہ اور کیا بولتا رہے کیا بیجتا سیکھ قادر ڈوب مرنے کہے تم لوگ کو ایک چھوکرے کو نہیں مر سکا ایسا ہوتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کسان کا بچہ بڑا جاندار ہوتا ہے آپ نے کبھی صاحب کیسا پولی ہے کہ آپ پہ پیار سے کچھلیں کی کوشش کی ہے نہیں کیا اس لئے آپ بہتا ہی نہیں ہیں اس کو کچھلنے کی کوشش کرو تو وہ اٹھ کر رہنے لگتا ہے پھر کچھلو تو پھر کوشش کرتا رہنے کی بڑی مشکل سے جان دیتا ہے پہلے اس چھوکرے نے آپ ان کا مال پکڑوایا ابھی وہ شاہ نواز کا داماد بن گئے میں بولتا تیرے کو اس چھوکرے کو ایسی نہیں لینا ہے منا ایسی نہیں لینا کا اور سن آپ ان کو چلنج نہیں کرنے کا ہے نہیں تو آپ ان خود جا کے مارے گا اس کو پھر ایک بات بول میرے کو اچھا لگے گا تیرے کو آقا پہاڑ سے اترے گئے کیڑے کیلئے نہیں اترے گا آپ نہیں اترے گا کیلئے کوئی کیڑے ہی مارے گا آپ کو پتا ہے اس نے تب میں شک تک نہیں ظاہر کیا کسی کو یا بہت ڈینجر ہے بہت ڈینجر ہے منا یہ اس کو بولنا تھا کہ یہ کامشاہ نواز نہیں کیا ہے بہت آئے گا وقت آئے گا خون خود بولے گا پھر کون کو چپ کرانے کا ہے کون کو نہیں بولنے کا ہے اس کی ماں کو بولنے کا ہے اس کے رونے والوں کو بولنے کا ہے کہ یہ مرڑے چان آواز نہیں کر آئے اگر اس کو مارنا ہوتا کبکہ مار گئتا ہے ایک چیلر تھا حضرت ہوتی تاکہ ہمارے آنکھیں اس کو سمجھا سکیں کہ یہ کس کا کام ہے میرے کو بھی ارسل نہیں مانتا منا میرے کو مرڈر مانتا خلاص بہت آئے گا بہت آئے گا ایک ہے ایسے بھی ہمارے اگیاس اس کے پاس پہ پروف نہیں ہے کوئی صدیق نہیں ہے ابھی تیر کو کیا معلوم ہے سیٹھ موسا کریم شاہ نواز کے ساتھ ساتھ پھیرے لگا تو مہریج میں نہیں مانتا جانتا تو ہمم اس کے پھیروں پہ نظر ہے ہمارے سا سال پاتھ اپنی چون بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اس سمپل اس دہتا اپنے ادھری چھرے نمانگتا ایدھری چھرے گا بجنس یورپ میں کرے گا جانتا تو ایدھر سے دنیا کو کنٹرول کرنا آسانے کیا بولا میں موسیقی موسیقی اپنے اس درامے کا اند مانتا جلدی کلس آپ نے آخر پرچے میں سیٹ قادر پر شک ظاہر کیوں نہیں کیا ہو نہ ہو یہ سیٹ قادری کا کام ہے میں آپ لوگوں کی لڑائی میں اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا بابی اب صرف یہ آپی کا بیٹا نہیں ہمارا بھی بیٹا ہے اگر اسے کوئی میلی نظر سے دیکھے گا تو کیا ہم خاموش رہیں گے دو ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان گھاس کا ہوتا ہے ہم کیوں اس میں کودیں دیکھیں اب تو یہ مجبوری ہے بگر ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے ہم اعلان کر دیں گے کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے بس امی بس یہ موقع ہسپتار میں بات کرنے کا نہیں ہے موقع کیوں نہیں بیٹا اب یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے آنٹی آپ کے دل میں جو بات بھی ہے آپ پلیز ابھی کر لیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر ہم پرچہ کسی کے خلاف کٹوائیں گے تو معلوم ہے کیا ہوگا وہ تو ہمارا دشمن ہوئی جائے گا اور جو چھپ کے وار کر رہا ہے وہ بھی بچ جائے گا کون چھپ کر وار کر رہا ہے وہ سیٹ قادر ہی ہے بابا سائے آپ پلیز کچھ کریں ان کو تو گارڈز کے بغیر باہر بھی نہیں جانا چاہیے بیٹا میں نے چار گارڈز کا انتظام کر دیا ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے گارڈز کبھی کسی کو نہیں بچا سکتے وہ تو ٹھیک کہتے ہیں یہاں بچانے والا تو صرف اللہ سائی ہے یہ تو سب بہانے ہیں لیکن دشمنی صرف ہماری وجہ سے تو نہیں ہے نا شیراز کسٹم میں ہے روز کسی نہ کسی اس مگلر سے واسطہ پڑتا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو اس لئے ہم نے تفتیش کا حق پولس کو دے دیا ہے اب وہ خود معلوم کریں گے دیکھیں انکر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی ہے اس سے آپ کی دشمنی ہے یا نہیں لیکن میری زندگی اس وقت سے خطرے میں ہے جس وقت سے میرا رشتہ آپ سے پڑا ہے بیٹا میری بات سمجھنے کو شکر ہو تم نے اس کا سامان پکڑوایا ہے نا اسی لئے وہ تمہارا دشمن ہو گیا ہے مگر مال تو روز پکڑا جاتا ہے سارے کسٹم افسر قتل تو نہیں کر دی جاتے یا اللہ میں تو کہتی ہوں یہ کیس ریجسٹرڈ ہونا چاہیے بھاوی بستلی انسان کو اور کمزور بنا دیتی ہے حسدلی کا قول ہے کہ مات زندگی کی خود افاظت کرتی ہے اگر ہم اس طرح کمزور پڑ جائیں گے تو ہمارا دشمن اور طاقتور ہو جائے گا آپ سبجھتی کیوں نہیں بابا سائن یہ سب باتیں گھر چل کر ہوں گی ویسے بھی شراز کو آج چھٹی مل گئی ہے ہم بس گھری جا رہے تھے ٹھیک ہے بھے تم اب چک ماتا بھے تھی ملتا شامی آنکھا ملتا ملتا شامی آنکھا ملتا شامی آنکھا ملتا شامی آنکھا کیا سوچ رہے ہیں بڑے لوگوں کے گھر کا بچہ غریبوں کے گھر میں کیسے پیدا ہوتا ہے بس ہم ماں دعا کریں اس کی قسمت اچھی ہو اب کیا قسمت اچھی ہو ہو سکتا ہے اس کی آنے سے ہماری قسمت پر کو فرق پڑ جائے ہم میری بوسکی کی کمی بھی نہیں ہے پمپی بھی نہیں ہے گزہ بھی بھٹ گیا ہے لیکن سمی کی سنجیری تو ابھی باقی ہے پھر بھی لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے اب ان خوابوں سے باہر نکلا انسان بن جا کچھ کم آکلا گھر کیسے چلے گا امہ رینے دے یہ اب کسی کام کا نیرہ بلکل پاگل ہو گیا ہے اب یہ صرف گلیوں میں لور لور پھرے گا کتے بھونکیں گے اس پہ نہ بنا ابھی تو بہت کچھ ہے ابھی تو میں ایک سوٹ لوں گا ایک پمپی لوں گا اور ایک مندری بھی اور لوں گا مت لینا ان چیزوں کا نامت نکل جا میرے گھر سے نہ ماں ابھی تو آپا کے پاس بہت زیور ہے ابھی تو اس کے پاس بہت پیسے ہیں دوگ مر دوگ مر بے غیرت طلاق شدہ بین کی زیوروں پہ نظر ہے تیری یہ ایسے نہیں جائے گا جب تک مجھے فقیر نینی بنا دے گا یہ نہیں جائے گا بول تجھے کیا چاہیے وہ آپا میرے پاس میں پان سگریٹ کے بھی پیسے نہیں ہیں کچھ ملی جاتا دو ہونا چھوٹا خان بھی اگلی نہیں آتا ہے تو بھی میں کس سے مانگوں کل ہی نہ کریں گا بین کو کچھ دینے کے بجائے اس سے مانگ رہا ہے تمہارا نہیں دے جب تک میرے کانوں میں یہ زیور ہے نا یہ نہیں جائے گا پکڑ پکڑ لے لے میں نا میں نا ان کو بیج گئے باقی پیسے تم کو واپس کر دوں گا ایک ہی دفعہ لے جا ایک ہی دفعہ لے جا جو میرے پاس ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے لے جاؤ سب کچھ لے جاؤ بین کا گھر اجاڑ کے بھی اس کو چین نہیں بلا امنا میرا مقصد یہ نہیں تھا میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اشارہ ان کی طرف جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کی دشمنی میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے ہاں لیکن یہ بات بھی خود بابا سائی نے بتائی آپ کو اسی لئے سب مہکمے والے پریشان ہیں کہ ابھی تو یہ کاروائی کسی نے ڈرانے کے لئے کی لیکن اب وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کی پوشش کرے ہاں یہ بات ہو سکتی ہے لیکن اب کیا کریں ہم یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں دیکھو بیٹا زندگی ہی سب کچھ ہوتی ہے اور میرا سب کچھ تو یہی ہے ہم اس جان کو بچانے کے لئے نہ جانے کہاں کہاں بھاگتے ہیں لیکن اس دنیا میں کوئی جگہ محفوظ نہیں یہ سوائے گا خبر کے خدا خاص تک کیسی باتیں کر رہے ہو تم اللہ نہ کرے اگر آپ میری بات مان لیں تو میں بابا سائی سے بات کرتی ہوں وہ ہمیں کہیں بھی یورپ میں سیٹل کر دیں گے ایسے بھی وہ تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نوکری چھوڑ کر ان کا کاروبار سنبھال لیں اگر اسی میں میرے بیٹے کی زندگی ہے تو مجھے منظور ہے ٹھیک ہے سوچا جا سکتا ہے ایسے بھی مجھے اس کوٹی سے آپ کو پانے لگا لگتا ہے اس کی دیواروں میں کوئی چھوڑا بیٹھا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں میں خود بات کرتی ہوں بابا سائی سے ٹھیک لیکن میں ابھی نوکری چھوڑوں گا نہیں میں صرف چھوٹی لوں گا یہ بلکل ٹھیک ہے تم چھوٹی لیں پھر آرام اور سکون سے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کریں گے جب سے تمہارے باب کی شہادت ہوئی ہے میرے اندر پوچھ بھی برداشت کرنے کا خوصلہ نہیں ہے ہمیں ہوتے کرنا کیا اللہ حفاظت کرنے والا ہے میں ابھی بابا سائی سے بات کرتی ہوں آپ اپنے فیصلے پر کائن رہیے گا ہم دبائی چل رہے ہیں ہلا بابا سم سے بات کرنے موسیقی موسیقی کبھی نہ کبھی تو ملے گا کوئی جس کے لئے ہے دل بے قرام کبھی نہ کبھی تو ملے گا کوئی جس کے لئے ہے دل بے قرام دل بے قرام موسیقی 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 موسیقا 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 بابا سن سے بات کرنے ہیں موسیقا سچ پوچھیں تو یہ بات میں خود آپ سے کرنا چاہتا تھا بابی میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آمنا اور احمد نوازی کا ہے اور اللہ کا دیا اتنا ہے کہ اگر کوئی کچھ نہ کریں تب بھی نسلیں کھا سکتی ہیں کوئی کچھ کیوں نہ کرے بھائی جی شیراز کیوں کسی کا احسان اٹھائے گا انشاءاللہ محنت کرے گا اور اپنی محنت کے بل پر ترقی کرے گا جی انکل مجھے جو بھی کام آتا ہے میں وہ کروں گا بھائی آپ کا ترقہ ہے آپ ہی لوگوں کو سنبھالنا ہے زینت بہن آپ بھی ہمارے ساتھ دوبائی چلیں ہم سب مل کر ساتھ رہیں گے جہاں میرا شیراز رہے گا وہی میں بھی رہوں گی اچھی بات یہ ہے کہ ایون دماز ہوتل بزنس میں جانا چاہتا ہے وہ یورپ امریکہ اور سائلی جزیروں پر ہوتل کھولنا چاہتا ہے ہاں بیٹا بس آپ اس میں شامل ہو جاؤں نوکڑیوں میں کیا رکھا ہے رشوت لو تب برے نہ لو تب برے تنخواہ سے کہاں گزارا ہوتا ہے یہ جو گھر چل رہا ہے اس کے شہید باپ کی بدولت ہی ہے سب کچھ انہی کا ہے بات یہ ہے بھابی کہ جتنا بڑا درخت ہوتا ہے تو اس کی جڑے زمین میں اتنی گہری ہوتی ہیں اسی طرح جتنا بڑا بزنس ہوتا ہے اتنی بڑی پرابلمز بھی ہیں ہمیں شیراز جیسے پڑے لکھے افسر کی ضرورت ہے اسے ہماری ضرورت نہیں ہے آمنہ کی ساری پروپرٹی بھی تو اسی کی ہے جب چاہے لے لیں پروپرٹی کا کیا کرنا بس اللہ میرے بچے کی زندگی محفوظ بنا دے بیٹا اب جب بھی تم باہر جانا گارس کو ساتھ لے کر جانا اور ہاں میں نے توبائی میں تم لوگوں کے لیے ایک اپارٹمنٹ لے لیا ہے لیکن اکل یہ سب ایک ٹرائل کے طور پر ہوگا فیلحال میں دو سال کی چھٹی لے لیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بابا سائن یہ سب کچھ جلدی ہو جانا چاہیے بس بیٹا یہی کوئی ایک آدھ ہفتے میں ایسا کرو تم لوگ اپنا پاسپورٹ وغیرہ تیار رکھو ہاں بیٹا اتنے دن گھر سے باہر مت نکلنا آنٹی ایکا دفعہ تو آفیس جانا ہی پڑے گا گارس کے ساتھ ایسا ہی نہیں سمجھو میرے کو یہ دیکھو یہ سونا ہے اس سے بہت کچھ آتا ہے چرایا ہے بہن کا چرایا مرایا نہیں ہے آپا نے خود مجھ کو دیا ہے اب میں اسے بیچ کے ایک تلوں گا گرم سوٹ سوٹ پہنے گا شاہباز ہے فرید شاہباز تو تو پکا پکا بابو بن گیا ہے کیا ٹائم ہوا ہے تیرے کھڑی میں ٹیم بڑا نازک ہے ٹیم نہیں ہے ہمارے پاس ہم بڑا آدمی ہوں ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے اڑے فرید یہ بندے مجھے دے دے میں تجھے پیسے دوں گا کتنے پیسے دے گا اڑے میں تجھ کو تین چار سوڑ پہ دوں گا اب ہاں پورا ناز سونا ہے سستہ بکتا ہے نا نا تُو جھوٹ بولتا ہے یہ تو بڑا قیمتی سونا ہے اس کو بیچ کے میں سوٹ لوں گا ٹائے لوں گا اڑے بابا نئے جھوٹے لوں گا بوٹ لوں گا سونے کی زنجیری بھی آئے گی اور وہ شیشی والا پھنگالا وہ جسے کھجبو لگتی ہے وہ لوں گا اڑے یہ تو اکدم پاگل ہو گیا ہے پاگل ہو گا تیرا باپ باپ کیوں پر جاتا ہے اس نے مجھے پاگل کیوں بولا اے مالکہ اڑے پیٹ لیتا دفع کر اس کے بھو نہ لگ یہ تو اکدم چرے ہو گیا ہے اے ہوش کر فرید ہے جا یہاں سے ویسے بھی اب میری اچھی سو سائٹی ہے میں جنٹری کا آدمی ہوں گیلری میں بیٹھتا ہوں یہ لوگ تو نیچے بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ تاڑ کلاس والے آدمی میں پالر کا آدمی ہوں میں ابھی جاؤں گا بڑے بڑے فائیو سٹار ہوتلوں میں بیٹھوں گا بڑے بڑے آڈھر دوں گا وہ کیا کہتے ہیں اس کو چینیز کھاؤں گا سی فوٹ کھاؤں گا پالک گوچ کھاؤں گا تو میں سو ہیدھا نہیں پڑے رہا ہوں میری بچپن کی ایک یاد ہے کیسی یاد ہے میں نے شاید آپ کو بتایا تھا میری ایک سکول میں ایک ٹیچر ہوتی تھی اسے میں ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا مجھے بہت اچھی لگتی تھی ایک دفع میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی اچھا مجھے یہ کبھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ وہ مجھے اچھی کیوں لگتی ہے مارت ایک تصویر ہے جو بہت عرصے سے میرے خواب میں آتی لگتی ابھی بھی آتی ہے سلسلاتے ہوئے ویجن میں کیسی ہے وہ تصویر آپ سے بہت ملتی ہے اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے اور اگر اس کا مطلب ہوگی تو کیا ایک انہوں سا ڈریم ہے انڈسکورڈ یہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے یہ انسان کو آگے سے آگے بڑھنے کا حرصہ دیتا ہے یہ بات میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ عورت کے کتنے ڈیمینشن ہیں کتی ڈیپتھ ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں اس کی دماغ میں اس کی باتوں میں اس کی سوچ میں عورت اپنے سبسنس میں اچھی لگتی ہے مجھے آپ اسی لئے اچھی لگتی ہیں مجھے آپ کا ایک پسونہ ہے ایک پسنالیٹی ہے ایک شکسیت یہ ایک میل ڈومینیٹر سوسائیٹی ہے احمد نہ جانے کیوں مرد سمجھتے کہ صرف حکومت کا ان کو حق ہے جیتنے کا بزنس کرنے کا میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ بزنس امپائر کہ عورت کی راج کر سکتی ہے مجھے آپ سے ملکہ یہ اندازہ ہوا کہ عورتیں بزنس کو کافی کلیر کر دیتی ہیں اپنی امانداری اور ویلیوز سے اسے ایک صحت مند کلچر دیتی ہے اب ہم ساتھ کام کریں گے نا تو آپ کو اور بھی پہلو نظر آئیں گے اس وقت ہماری کامپیٹیشن صرف پڑوسی ملک انویسٹر سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ہیں آج دنیا درین مرچنز کے آئیڈیاز کی دنیا ہے اور درین تو آپ کے پاس ہے درین میرے سامنے ہے میں اور آپ اسی طرح ساتھ رہے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں کیا کہتی ہے بھائی کیوں کو فرمکتی ہے یہ پیر جھنڈی شاہ کسی کا پیسہ نہیں کھاتا کسی کا کچھ نہیں کھاتا خالی جن کو کامو میں کرتا ہے اور جن کتنا خطرناک ہے کسی قبضہ گروہ کا جن ہے وہ اس نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے پیر سائنڈ میں نے اب تک تین مرگیں کھلا دیئے ہیں آپ کو لیکن جن نے اب بھی تک میری بچی سے قبضہ نہیں چھوڑا اے مائی یہ جن بڑا چلاک ہے بڑا چلاک جن ہے تاریخ پہ تاریخ پہ میرے کو دیتا چلا آ رہا ہے یہ اپنی برادری کا بھولو پہلوان ہے بڑا بہادر ہے تین مرگیں کھا لیئے فیل کر دیئے تین مرگیں اب چوتھا مرگا کھلاوں گا تو اس کو قابو پاؤں گا تاکہ وہ جن میرے قبضے میں آئے جا مائی جا فارمی مرگی مطلع نا دیسی مرگی لے آنا پیر سائنڈ میں غریب عورت ہوں آپ جن سے کہیں مجھے معافی دے دیں او مائی کرمہ والی وہ جن معافی دینے کے لیے نظر آنا لیتا ہے تب وہ معاف کرتا ہے جا 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 پھر کام ہو جائے گا چل جا جا بابا جا حق اللہ ہو اللہ حق اللہ ہو اللہ بابا سائی جنڈا پیرے سائی رات کو ہم نے آپ کے لیے بھوجن کا بدوبست کیا ہے ہوا بھائی لمبو نکو جنڈا ناچ گانے بھی ہے کھوکڑی پہ ہی گزانہ کروا گئے ہیں پیر جنڈا سائی اب تو آپ اور ہم پیٹی بھائی ہیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے وہ سائی بڑا مال آئے گا بڑا مال آئے گا بس بچہ پیدا ہونے کی دے رہے پھر ہم آمد نواز خان سے بڑا مال مارے گے ٹھیک ہے دھم پخت بابا دھم پخت پھر آج چلے گا کیا آرے سائی بڑا کچھ چلے گا آج دیشی ککڑ چلے گے بریانی چلے گی کورما چلے گا اور بکرے کے گوشت کی کڑائی بھی ہوگی سائی ہاں آروز ہی وہ دم مارو دم بھی ہے کے نہیں بابا آلے واہ 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 مرشد سائی رگڑے پہ رگڑا چلے گا دور پہ دور چلے گا آئے اور سابی کے پیالے چلے گے مرشد کیم ڈڈڈہ دوری کیم صدا جنڈے والا سہی جیے آڑے جنڈہ سائی بس آپ کو ایک بار ہمارے ساتھ چلنا ہوگا جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس سے پہلے آپ کو اس علاقے پہ ایک بات پھیلانی ہے مرشد بابا دھونی لگا دیں گے دھوم بچا دیں گے بست دمست 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 اچھا بابا ابھی تم لوگ اٹھو جاؤ سہیں گھندے کا ٹیو رہے لہا حاضر صحیح حاضر ہم جاتے ہیں یہ جنڈے والا پیر یہ جنڈہ دوری جنڈہ میری بات سن یہ خالکہ مالکہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو ان کی باتوں میں نہ آنا اور جا کے احمد نواز کو بتا دے کہ عائشہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے نئی 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 ان کو پتا چلے گا تو میری بیٹی کو مروا دیں گے یا پھر گاؤں سے باہر نکلوا دیں گے ہاں یہ بات تو ہے سوچ لے جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر وہ لوگ یہ بات مان لیں گے ایک دفعہ بچہ ہو گیا نا تو سارا علاقہ بولے گا سب گواہ اماں اب اس بحث سے کیا فائدہ کیا ضرورت ہے اس بحث کی ارے بچہ میرا ہے میں اسے پیدا کروں گی اگر کسی نے اس کو اس کا حق نہ دیا تو میں پال لوں گی اسے پیٹ بھر لوں گی میں اس کا ایک سہارا تو ہوگا اور پھر حق لینا ہم کو آتا ہے احمد نواز ایسا آدمی نہیں ہے اسے کسی شہ کی پروان نہیں ہے وہ تو جاگیر دیتا ہے بھیک میں اور پھر یہ تو اس کا اپنا خون ہے شکل دیکھے گا تو پہچان لے گا بیٹی تو زیادہ پریشان نہ ہو نہ دل پہ بوجھ لے نہ دماغ پہ یہ بات اب کوئی نہ کرے اس کا ذکر کوئی کسی سے نہ کرے میں اس گھر میں قید ہو گئی ہوں صرف اس بچے کے لیے اب زیادہ دیر انتظار کرنا نہیں پڑے گا تو اسے گرم دودھ میں گھیر ڈال کے پلا دے میں چلتی ہوں اب تو میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے دیکھو موسیٰ اگر تمہارے پاس قادر کے خلاف کوئی رپورٹ ہے یا کوئی ثبوت ہے تو وہ تمہارے عزت کے لیے کام آسکتا ہے آسکت میں میں دیکھا لہا آپ کو وہ وہ قادر کا خلاف ثبوت میرے پاس بہت ثبوت موجود ہے سیٹ سیٹ وہ کیا ہے کہ پہلے میں یہ سپاری اپاری اٹھاتا تھا ابھی ابھی میں یہ لفڑے میں نہیں پڑتا ہے ابھی بدلہ لینے کا ابھی میں بتائے گا شیٹ قادر کو کہ شیر پھوڑا ہو جائے تو پنجا مار کر بھی ہلاک کر سکتا ہے دیکھ بابا ابھی تک تو ہم چپ رہے گا مگر اب ہم چپ نہیں رہے گا ابھی ہمیں کچھ کرنا آئے مگر اگر ریاستوں کے مطابق قانون کا کام کرنا ہے اب یہاں کہ قانون کی جیت دیکھنا ہمارا ہم ہے اور بار کرنے کی باری اب ہماری ہے موسیٰ ہاں سیٹ میں کلاش کرے گا میں سیٹ موسیٰ کریم بامبے والا وہ سیٹ قادر کو میں کناش کرے گا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ثبوت لے کر آؤں حبیر جاتا ہے سیٹ میں جاتا ہے میں جاتا ہے میں اسلام باز ہے والے اسلام باز ہے ہی آپ کراچی سے ہوا ہے کیا حالات ہیں ماں کے ایک خبر سنانی ہے تمہیں اس واقعے کے بعد شیراز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں جوائن کرے گا باز ہے ہی یہ تو بہت اچھی خبر ہے ہمارے بزنس کو اور طاقت ملے گی ویسے بھی جتنے کامیاب بزنس ہیں وہ فیملی بزنس ہی ہوتے ہیں بابا بڑے عقل کی بات کی ہے یہ چھوٹے سائن ہی ہم شان عباد سائن سب یہی شفٹ ہو جاتے ہیں ایک کام کرو بابا تم جلدی سے آفس بنواؤں اس کے لئے کاری خریدو ویلہ خریدو کام کو آگے بڑھاؤں ٹھیک ہے بابا سنگ سب ہو جائے گا بس میں چاہ رہا ہوں کہ میں اور شیراز امریکہ چلے جاتے ہیں واقعے لیڈنگ ہوتیل سے بات چیت کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں اچھا ہے بہت اچھا ہے جاؤں اس کو بھی بزنس کا تجربہ ہونے چاہیے جاؤں ٹھیک ہے بابا سنگ بابا سنگ مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے ابھی مجھے دیاری کرنی ہے میں چاہتا ہوں بابا کوئی بڑا ضروری آپ وانٹ وانٹر ہیں ہاں بھائی میری چاچا بڑا ضروری ہے ہاں تو پھر کوڈنگ کر کوڈنگ کر ٹھیک ہے بابا سنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے گڑی نہ دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ آج کا ہورسکوپ دیکھا آپ نے آپ ہورسکوپ میں بریف کرتے ہیں آج تو کم از کم کروں گا کیوں آج کیا سپیشل ہے ایک خواب سے ملیں گے اور دوسرے خواب میں داخل ہو جائیں گے یعنی ایک بزنس سے دوسرے بزنس میں داخل ہوگی یہ ہی ہوگا نہیں ایک تصور سے دوسرے تصور میں داخل ہونے کی بات ہوگی بات تو اپنے اپنے خوابوں اور خواہشوں کی ہوتی ہے نہیں یہ آپ کی پریزنس کی بات ہے آپ کی موجودکی 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 بات ہے سارے ہموں اسی طوะ نے عجیب کیا دوسرے ہواں آپ کی这是rade کتے ہیں وہاں کارے کر دوسرے کیوں نہیںawi مطلب اندifiers بات ہے ان див abort AND آپ successful اس classe 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 Executive بزنس is so rootless بزنس من have to be competitive and cut throat ٹھیک ہے لیکن ہم دونوں ملکے اس کو خوشگوار بنائیں گے یہ تو ہو گیا اچھا باہدو ہے انٹرنیشن فانانس ڈسپلن کی میٹے اس صفحہ دبائی میں ہو رہی ہے آپ اٹینک کہہ رہے ہو ہم بالکل جاؤں گا اس بار تو مجھے ہمیر ملکوں کے ایڈوٹائزر کو کھری کھری سنانی ہے میرا خیال ہے کہ وقت آگیا کہ UAE سے لیڈرشپ اگری اور ہم لوگ ورلڈ اکانوی کو دیٹرمنن کریں گریٹ کچھ کی سوچ میری بھی ہے نہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے لیکن آپ ذہن پہ زور تو دیں شاید ان میں سے میں جانتا ہوں ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مجھ پر حملہ کیا آپ صرف اشارہ کریں ان سے جرم بنوانا میرا کام ہے یہ سب کے سب مانے گے کہ گولی انہوں نہیں چلائی وہ اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی سزا سے عدالت کی سزا بہت بہتر ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں اور کیا ضرور یہ ہے کہ جو غریب شکل سے مجرم لگتا ہوں وہ اصل میں بھی مجرم ہی ہے آپ میری بات لکھ لیں کہ یہ کام کسی وائٹ کولر کرنے والے کا کام ہے اور آئندہ مجھے نہیں بلائی گا کیونکہ میں انہیں نہیں پہچانتا انٹرناشنل فانانشل دسپلن کی میٹنگ میں جا رہی ہے آپ مجھے لگا تھا کہ میں آپ کو وہی میں ہوں گی میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں رستے میں نورٹس ایکسچینج کرتے ہیں چلتے ہیں یہاں سے وہاں تک کی ڈرائیو اکلیسٹ فارسی منٹس کی ہے نورٹس ایکسچینج کرتے ہیں نہ درا ہم مجھ سے مضاب کر رہے ہیں مجھ سے آپ کو مشورہ کیوں چاہیے ہوگا نیو ورلڈ آرڈے تو آپ انٹرڈیس کر رہے ہیں نہیں جتان سے ناراض کی ہے یہ پھر ہماری توہین پر تو بارزیل آپ پر چلتے ہیں نیو ورسائی جو نہ دیکھیں گا چاہے مجھے رکسان اٹھانا پا چاہے تو بہتا رہے گا کہ ہم کانفرکٹن بگا بہتا ہے آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے اور جادو صرف صرف ہم اپنے والس آپ کے پاس ہیں ہم ارائیت اگر یہ جادو ہے تو اس جادو کی داد دینے چاہیے نہیں نہ دے داد دیں گے دل کھول کے داد دیں گے واو لیکن کانفرنس کے بعد ہم بڑھا ہے ہمارا چاہے لگا ہم شکرم ہم اپنے والس ہمارا چاہے لنے کیا؟ ہمیں دے گا ہمارا چاہے لنے ہمارا چاہے لگا ہم سکرم ہمیں بہت کچھ کرنا ہے وہ ٹھیک ہے باز ہے لیکن سچ تو ہمیں بولنا ہوگا بابے بزنس میں سچ وہ ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے اور جس کا ہاتھ سب پھر ہوتا ہے اور اب ہمارا ہاتھ سب کے اوپر ہونا چاہیے ہمیں خود اپنا سچ بنانا ہوگا سچ بنتا نہیں ہے بابا سچ ہوتا ہے اسے آپ دریافت کرنا پڑتا ہے ثابت کرنا پڑتا ہے باز ہے یہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم بہت طاقتور ہیں ہم سچ کو ثابت کریں گے اور آج کا سچ یہ ہے کہ مغربی ملکوں اور امریکہ کی کرنسی کی طاقت ہم غریب ملکوں کو اور بھی زیادہ غریب بنا دیتی ہیں اپنے سچ کو طاقتور بنا ہوئے بابا دواز میں پوری کوشش کروں دواز دیکھو یہ جو یہودی لوبی کے کارندے ہیں یہی ہیں جنہوں نے مسلمان بینک بسی سی آئی کو بند کر آیا آرابون کا ٹارگٹ آراب ورلد ان سے بشاہ رہے ہیں لیکن باز ہے ہی اب آراب ورلد کا سورہ ستلو ہوگا یہ ہمیں ان کو بتانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیکے بہتا تم جاؤ شکریہ 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 کپٹر شراز تم جیسے آفیسر کو بلیف کرنے کو دل میں ہی چاہتا سر میں صرف دو سال کی چھٹی جا رہا میرا نہیں خیال کہ تم ہمیں واپس جوائن کرو گے نہیں سر ایسی بات نہیں ہے ابھی تو بہت سروس باقی ہے جس بزنس کنسرن میں تم جا رہے ہو وہ تمہیں چھوڑیں گی تو تم ہمارے پاس واپس آ ہوگے نا سر یہ بات تو ہے سر مگر چیلنجز ادھر بھی بہت ہیں بہرحال ہم سے اگر کوئی کتاہی ہوئی ہو تو نہیں سر سر ایف آلویز لفد مائی پروفیشن لزاری مرک luôn گناہ سر ملی رہا کبی شرائز جسی سے سر ملی رہا کبی شرائن بہت شامکتہ ہماری نئی نسل ہے جو بھی بزنس کرے گی اسے نئے اکنومک دسپلن کو فولو کرنا پڑے گا دیفرینٹلی ایٹوٹی اگری بیتیو کافی ڈیفرینٹلی کہ تیو بورکتر برایشاری ہمیر ملکوں کا اور غریب ملکوں کا بہت من کافی موجود مرگ گو اپنی سپر مارکت ان کو ایدھن کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں تانہ جتے ہیں چائل لگر اور ہم سے دماند کرتے ہیں کہ ہم اپنے محول کو درج بنایں ہم غریب ملکوں سے سستے داما مال خریدتے ہیں یہ ڈبل پولیچنی کا اور کیا ہے تو اور کیا کرتے ہیں کہ اسلامی بانکس بی سی سیٹی طرح کو بند کر دیتے ہیں دنیا کی کون سے حصے میں منی لانگی نہیں ہوتی پھر ان کی پرابلم کیا ہے یہ ستیوں پرانا جو غلامی کا تصور تھا نا ابھی تک ان سے نہیں چھوٹا یہ چاہتے کہ تھرڈ بولڈ کانٹریز کو نا بس ابھی تک غلام بنا کر رکھیں خیر ہم چھوڑیں گے نہیں اس پوائنٹ کو ضرور ریس کریں گے چھوڑنا نہیں ہے گروہ مست ہے امسو گیرڈ آپ زنی بابا اپنا احمد نباز تو کانفرنس میں گیا ہوا ہے ادھر شیراز کی چھٹی ہو گئی ہے ان کے ویزے بغیرہ کا کچھ کرو بابا اور کسی فلائٹ سے ان کو یہاں بلوا ہو شلوان بابا جو بلا منی دیکھا ہے وہ کیسا ہے بابا بگلا بہت اچھا ہے اس میں کچھ سامان بغیرہ تو ڈلوا ہو ارہ ہو جائے گا نا سایین سب کچھ ہو جائے گا لیکن سب کچھ خاموشی سے ہونا چاہیے بابا کیونکہ دشمن نبی بھی تاک میں بیٹھا ہوا ہے دیکھو شاہ نواز بابا جب نکلتے ہیں تو گارڈز ہوتے ہیں ساتھ وہی سے اللہ مالک ہے آ بابا وہ تو اللہی مالک ہے تم کاغذ تو تیار کر آؤ بس یہ والی کر کے نا ادھر سے پہلے وہ ٹیبل کر لو امی وہاں سے ویزے بن کے آگئے ہیں اور ٹکٹس وغیرہ بھی بن گئی ہیں میں ذرا بینک سے ہو کے آتا ہوں کیونکہ کچھ اکاؤنٹس چیک کرنے ہیں اور کچھ کیش پی لینا ہے بیٹا احتیاط سے جانا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے گارڈز ہیں میرے ساتھ امی اور پھر یہ ضروری بھی ہے آمنا زرا ماں کی طرف گئی ہوئی ہے شام تک آئے گی اور فلائٹ کب کی ہے فلائٹ کل شام کی ہے موسیقی 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 consequence آپ کے ساتھوں کے ساتھ کہاں مجھے تو آئے یہ کیا بکر ہے یہ دو مcoming اوپنی آئی بی합ان میرک براہ میرک ہیں میرک بچے نے میرا بگر ہی اچھر گیا میرا تنسیر اچھر گیا تم لوگوں نے مارا ہے میرے بچے کو تم ذمہ دار ہو تم نے باب ذمہ دار ہے یہ چھوٹ ہے سب سے اٹھ حادر نے کیا ہے اب لوگوں کی دشمنی پر میرا بچہ مار گیا انہیں باتا کر لے نے تو اس کا انہیں باتا کر لے تو چلے جائے آنٹھے 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 میں اس کی بیوہ ہوں شہید کی بیوہ ہے رمے میرا ہوت کہہ گئے میرا ہوت میں مجھ سے چھینے آتی آپ نے تو اس دمگوں سے جا لیا ہے اب اس سے میرا ہوت کیوں چھین رہی ہے مت کریں ایسے مجھے مجھے ایک بار ایک بار شراز کی شکل دیکھ لینے دیں پلیز آنٹھے وہ سے کام لو اپنے پرائی کو پہچانو آپ پہچانا ہے اپنوں نے مارا ہے میرے بچے کو نہ یہ شادی ہوتی نہ دشمری ہوتی اپنوں نے مارا ہے پلیز آنٹھے سارے گلے کر لیجائے گا آپ نے جو کہنا کچھیں کہ لیجائے کر لیکن ابھی ابھی مجھے شراز کی شکل دیکھ لینے دیں گوت خالی ہو گئی میری گوت خالی ہو گئی شہید باپ سے شہید باپ سے صبر نہ ہوا بیٹے کو بلا لیا اپنے باز بلا لیا اس سے اللہ کی رضا ہے بہن سبر سے کام لو بہت تو مجھے تسلی نہیں چاہیئے مجھے سبر تمہیں چاہیئے تم رجلو کلے جاتھیں نہ کر لو ابنا میں تمہیں شکل ہی دیکھنے دوں گی انہیں کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ انہیں نکالے انہیں لے جائے جائے انہیں شکل ہی دیکھنے دوں گی اب آئیے چلے جاؤ یہاں بیبی آپ آئیے پلیز پلیز آئیے 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 کیا بکباس کر رہے ہو تم شیراز کو مار دیا کیا ولہ شیراز کو مار دیا ان کے دونے شیراز کو مار دیا پوچھتے تُوٹ گئے ہیں بابا بات بات اُڑ گئے ہیں دفن اُٹھا ہے مستور کی گئے ہیں سرہا سید بابا جنگ ہوگی جنگ ہوگی میں میں بیر کو ٹھوٹ گیا ہوں بابا بیر کو ٹھوٹ گیا ہوں اور جب بہا ہاتھ ٹھوٹتا ہے تو بہا ہاتھ ٹھوٹتا ہے اب بہا ہاتھ ٹھوٹ اٹھے گا سرہا سرہا جنگل میں تیلی بھائکی ہوئے کادر نہیں اب ملے تو سپر میں ملتر بھوک گا بیٹھا ہے بات باس اس ہیدارہ ہیدارہ بیٹھا رجیو مجھے کسام ہے بیر بیٹھے کی قدید میں قادر چوکی کھو برباد کرکے چھوٹوں گا اور بہلا پشاہ نمات لیتا چھوٹے خون سے ہم ان کے چراغ چراغ پر آئے میں دوسرے کے خون سے گھڑیاں دکاچ کر میں وہ بہلا نہیں لیتا بہلا نہیں لیتا بہلا سہی مجھے بیر کسام ہے آپ کے کار کے میں اپنی ڈشنری سے شکست کا لفظ دکار دوں گا صرف جیتنا ہے ہم کو صرف جیتنا ہے مہاں مہاں ہوں سنے کا وقت ہی رو سنے کا میں بہتر جو کر سپنا تھا وہ کر چکا ہی مجھے گناہی ہمیں گناہی ہمیں گناہی کبھی نہ کبھی تو ملے گا کوئی جس کے لئے ہے دل بے قرآن کبھی نہ کبھی تو ملے گا کوئی جس کے لئے ہے نل بے قرآن دھڑکن کیوں سکوائے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کا سارا غم ہاس اپن کر پہ جائے بابا کیا آپ دل سے مانگی ہوئی تو آپ کبھول ہو جاتی ہے سپنے نمکھا میں کس کے بسے ساسوں کی خماشی میں آہ 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 دھرکن مجھے کیا بتائے موسیقی موسیقی بیٹا اب جب بھی تم باہر جانا گارس کو ساتھ لے کر جانا اور ہاں میں نے دبائی میں تم لوگوں کے لیے ایک اپارٹمنٹ لے لیا ہے لیکن اکل یہ سب ایک ٹرائل کے طور پر ہوگا ایک تصویر ہے جو بہت عصے سے میرے خواب میں آتی رہی ابھی بھی آتی ہے سلسل آتے ہوئے ویجن میں کیسی ہے بدسیر آپ سے بہت ملتی ہے بس بچہ پیدا ہونے کی دے رہے پھر ہم احمد نواز خان سے بڑا بال مارے گے آرے بچہ میرا ہے میں اسے پیدا کروں گی اگر کسی نے اس کو اس کا حق نہ دیا تو میں پال لوں گی اسے پیٹ بھر لوں گی میں اس کا اب یہاں کے قانون کی جیت دیکھنا ہمارا حق ہے اور وار کرنے کی باری اب خواباری ہے موسیٰ بہتا ہے آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے اور جادو صرف صرف احمد نواز خان کے پاس ہے میں رائٹ تم لوگوں نے مارا ہے میرے بچے کو تم ذمہ دار ہو تم بارے باپ ذمہ دار ہے موسیٰ یہ جھوٹ ہے سب سے اٹھ پادر نے کیا ہے آپ لوگوں کی دشمنی پہ میرے بچہ مار گیا مجھے ماتب کر لینے تو اس کا مجھے ماتب کر گئی اور چلے جائے آر سے اب بہل اچھے نواز زیدہ چھوٹے خون سے ہم ان کے چاپ چلاپا رائے میں دوسرے کے خون سے گھر دیا جو کچھ کر میں ہوں اب میں مجھے بھی گھر مجھے بھی قسم ہے آپ کے کول کے میں بھی اپنی ڈشنری سے شکرس کا لفظ نکال دوں گا صرف جیتنا ہے آپ کو صرف جیتنا ہے بہا بہا اس لے کا وقت ہے اس لے کا بہا تشمن جو کر سبتا تھا وہ کر چکا ہے اب جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے صحیح ہمیں کرنا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں ایک پوسمارٹم کی رپورٹ آ جائے گی ہم اس پر غور کرنے کے بعد کوشش کریں گے کہ جل سے جل مجرموں تک پہنچ جائیں فلال میں نے تین ٹیمیں تشکیل دے لی ہیں جو مختلف امور پر کام کر رہی ہیں آپ کی ٹیمیں مجھے میرا بیٹھا نہیں دے سکتی وہ تو چلا گیا چلا گیا ابھی آپ پریشان نہ ہو جد ہی مجرموں تک پہنچیں گے اور ان سے میرا بیٹھا لو دیں گے مجھے باپ کی قانون سے کوئی خرص نہیں ہے آپ ایف ای آر میں کسی مجرم کو نامزد کروانا چاہتی ہیں ہاں شاہ نواز خان شاہ نواز خان ذمہ دار ہے میرے بیٹھے کی موت کا وہ تو ان کے سسر ہیں اور ان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے آپ سے اس کی دشمنی کی وجہ سے میرا بیٹھا مارا گیا وہی ذمہ دار ہے وہی ذمہ دار ہے مگر آپ تو کہتی ہیں کہ آپ کو کالز پر دھمکیاں دی جاتی تھی وہ سب اسے کی وجہ سے وہ سب شاہ نواز خان کی وجہ سے تھا جب سے جب سے ہم نے اس کے گھر رشتہ کیا میرا بیٹھا ہٹ لسٹ پر تھا گویا شاہ نواز کی دشمنی میں شیراس کو قتل کیا گیا مجھے مجھے کچھ نہیں پتا مجھے میرے بیٹھے کے پاس جانے دو شہید کا شہید کا بہت بڑا ردبہ اس کو اس کو فرشتے لہنے آ رہے ہیں آپ شاہ نواز کو نامزد کر رہی ہیں فرشتوں کو بڑھ رہا وہ میرے بیٹھے کو لینے آ رہے ہیں اس کا باپ اس کا باپ پر آنے سبرا نکلا آکے آکے بیٹھے کو لے گیا مجھے 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 پرشتے میرے پانچے کو لینے آئے میرے شہین کو لینے پرشتے آئے یہ کیو آئی ہے کیو آئی ہے دو مجھے اس کا مون دیکھنے دوں نائی میں مونے دیکھنے دوں گی اٹھا لو لے جاؤ اسے مت دیکھنے دینا یہ میرا حق ہے میں اقربنا حق نہیں دوں گی کسی کو میں نہ قیامت کے درماغ رہنگی اڈا دیکھنے دیکھالو جائی اسے روکنے دیکھنے دوں گی آخر مجھے بھی اپنی افعیار کٹانے کا حق ہے میں شراز کا سسن میری بیٹی بیوہ ہوئی ہے اگر مجھے کو یہ سب کچھ کرنا تھا تو میں اسے دبائی سٹل کر رہا تھا یہ سیٹ قادر کے قرائے کے قاتلوں کا کام ہے لکھے اس کا نام جا اس وقت دبائی میں بیٹھا ہے یہ وہی سیٹ قادر ہے جس کی ہیروائن شراز نے پکڑوائی تھی آپ ریکارڈ چیک کریں بابا ہماری بیٹی کی ساز صاحبہ نے یہ تو نہیں بولا کہ شاہ نواز صاحبہ نے قتل کیا ہے یہ بولا ہوگا کہ شاہ نواز صاحبہ کی وجہ سے قتل ہوا ہے بابا دونوں باتوں میں بڑا فرق رہے ہم سمجھتے ہیں خان جی آپ یہ تشریف لائے ہمارے لئے یہ آپ کی بے گناہی کا ثبوت ہے افائیار تو ویسی کٹی گئی جیسا بیان دیا گیا تو پھر تفتیش کریں پکڑے قاتل کو سنیں وہ کیا کہتا ہے لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ اب آپ انہیں پکڑ بھی نہیں سکتے اس لئے کہ اب تک وہ اپنے مالکوں کے پاس پاچ چکے ہوگے وہ جہاں کہیں بھی ہوگا ہم اس کا پیچھا کریں گے ہم قبر تک اس کا پیچھا کریں گے کراچی میں روز نہ جانے کتنے قتل ہوتے جن کا کوئی سراغ نہیں ملتا تس پیس ہزار میں تو یہاں لوگ آدمی کو مار دیتے پھر سیٹ قادر کیلئے کونسی بڑی بات ہے بھائی یہ کسی کیلئے بھی کوئی بڑی بات نہیں دیکھئے ادھر ادھر دھیان لگائیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے آپ جائے جا کر سیٹ قادر کے پرانے ساتھیوں کو گرفتار کریں پر بابا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کہاں ملیں گے ٹھیک ہے میں آپ کا بیان بھی درج کر لیتا ہوں لیکن ہماری ٹیمیں ہر پہلو پر غور کر رہی ہیں لیکن آپ کراچی سے باہر نہیں جائیں گے تو اس کے لئے آپ کو مجھے گرفتار کرنا پڑے گا چلو گر دیکھ سو سارن ٹراجیک مجھے خبر ملی تو مجھے سمجھی نہیں ہے کہ ہوا کیا مہت تکھوا بس کچھ کام خدا کے ہوتے ہیں اور کچھ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سو سٹرینج تم کہہ رہے تھے کہ نادر کے باپ سیٹ کادر نے یہ کروایا ہے ہاں اسی نے کیا یہ سب کچھ شیراز نے ان کی ہیروین پکڑی تھی انہوں نے ہم لوگ کو کوئی ستمہ تو دینا تھا نا لیکن بہتا پروگریسیف بنتا ہے میرے سامنے تھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اپنے خون خار پنجے چھپانے کے لئے کرتا ہے وہ سب کچھ یہ بڑی ٹیپیکل قسم کے دشمن ہوتے ہیں قرائے کے قاتلوں سے بندے مروا دیتے ہیں اور پھر انہیں کے جنازے کو کندہ دینے پہنچ جاتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں ان مافیا کے لوگوں کو ایسا صرف سنا تھا ہوتے ہیں نادر کی کمپنی کے ساتھ میرے دو پروجیکٹ لگ رہے تھے کہ کولابریشن میں ہوں گے وہ بہت سبردست آفر بھی دی تو دے گا نا یہ لوگ بزنس میں اپنے باپ کو بھی مروا دیتے ہیں اور باپ بیٹے کو قربان کرنے سے گریز نہیں کرتا یہ تو اب ثابت ہو گیا ہے بہرحال اگر تمہیں میری ضرورت ہو تو میں تمہارا ساتھ کراشی جانے کو تیار ہوں بہت سہیں آجے تو تو پھر جاؤں گا بہت ساتھ کریں بہت ساتھ کریں یہ تو سب جانتے کہ سیر کادر کی کیا ریپیوٹیشن ہے وہ وہ یہاں تک کس طرح پہنچے ہیں وہ باہت کالر کرائیم کے بادشاہ ہیں وہ ان کی خلاف کوئی کیس نہیں ریجسٹر ہوا نہیں مگر اب میں ان سے نمٹوں گا اب ہماری باری ہے احمد نادر بہت دیز ہے کوا بھی چلاک ہوتے ہیں لومڑی بھی چلاک ہوتی ہیں مگر اب ان کی موت آتی ہے نا تو یہ جال کی طرف بھاگتے ہیں موسیقی 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 لیکن موسیقی 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 شیر زخمی ہو کے بہت شور مچاتا ہے بہت پنجا مارتا ہے داس کو بہت نقصان پہنچاتا ہے لیکن میں آپ سے کیا رہا ابھی کچھ نہیں کرنا میں نہیں پہنچ فنش کرنا ہے میں بولا تیرے کو بلکل فنش میں بولا تیرے کو فنش اوکے اس آپ کے دعا فنش اوکے اوکے ابھی کچھ کرنے کا نہیں ہے ابھی سادو بننے کا ہے بغلا بھگت بننے کا ہے شان آواز کے پاس جانے کا ہے اس کے بیٹے کا فسوس کرنے کا ہے رونی کھائے اوکے اوکے بہت اوکے 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 احمد نواز خان اور شیری آتاس پہ ملکے ایک بزنس ڈیل بنا رہے ہیں بزنس ڈیل گبرانی کھ نہیں ہے مانا گبرانی کھ نہیں ہے اوکے ابھی ہم اپنے بیمارد میں کمپیورٹر سیسٹم آن کرے گا پھر دیکھے گا تو سن تیرے کوئی نہیں رہنے کھائے ملتا ہے اوکے 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 بہت بہت موکے ہیں اوکے مرے ایک بات یاد رکھنا ملتا ہے چوکری والے حاشر نہیں ہوں ایک ہم ٹاپ بزنس من بننا ہے سمجھا دیکھا بہت 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 بزنس من آ چکے ہیں یہ ایک آتنے کا دور نہیں ہے ملتا ہے نیشنل کا دور ہے ملتا ہے نیشنل ملتا ہے نیشنل نیشنل بتا رہا ہوں نیشنل میں تیرے کو بولا میرے سمجھانے کنن ہے سننا ہے اوکے اوکے ایک کل کچھوکرا لوگ تیرے کو کیا مولم دنیا کدھر ہے اوکے چل اندر چل کے بیٹھ اوکے اوکے میں تم سے بہت سرم دام بیٹا میرے دشمنوں نے تمہارا کھر اجار دیا قسمت تو دیکھو کچھ دنوں کی بات تھی اگر تو بھئی چلا جاتا تھا برجائی جو ہوتا ہے اللہ صحیح کی طرف سے ہوتا ہے ببا ایسے ہی لکھا تھا اب جینے کچھ ہی نہیں چاہتا اور میں اپنی زندگی اپنے دشمنوں کو تباہ کرنے پہ لگا دوں گا مگر اب یہ آگ اور بھڑکے گی جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہوا اب آگ پر مٹی ڈالو برجائی کبھی آگ ایسی بھی ہوتی ہے اس پہ مٹی بھی ڈال دو تو اندر ہی اندر سو لگتی رہتی ہے اور آگ ایسی بھی ہوتی ہے جس میں پانی ڈالو تو اور بڑا کوٹتی ہے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے دبائی جائیں گے ہاں اب ادھر کیا رہ گئے چلو جدر کا پانی جدر کے ہوا راس آئے بابا حویلی برکتوں والی تھی جب سے حویلی چھوڑی یہ بے برکت ہی شروع ہو گئی ہے بابا ٹھیک کہتے ہیں غنی بندہ پیروں کی مٹی چھوڑ دے تو مٹی اسے اڑائے اڑائے پھر تھی ہے مجھے شانی کی بددعا لگ گئی ہے آشی کی بددعا لگ گئی ہے مجھے مجھے ان کے پاس لے جاؤ مجھے درگاہ پہ لے جنا تمہیں کسی کی بددعا نہیں لگی بیٹھی تم نے کسی کا کیا بھی گڑا ہے کبھی انجانے میں اگر کسی کا کوئی دل دکا دے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے بیٹا مجھے تو معافی بھی نہیں ملی پاپا سے مجھے تو رونے کا حق بھی نہیں دیا کیا سبر بیٹا سبر تیرے چاچے گھنی نے اسی لیے شادی نہیں کی بابا اولاد کے دکھ سہنے کے لیے جگرہ اتنا بڑا سمندر جتنا ہونا چاہیے پر بابا یہ دکھ بھی تو اپنا ہی دکھ ہے گھنی بھائی کوئی دعا داروں اس گھر کی مسیبت ڈل جائے اب تم لوگوں نے اف آئی آر بھی کٹوا دی ہے یہاں کی اف آئی آر شہنواز خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی ممتاز لیکن جو اف آئی آر میرے دل میں کٹی ہے وہ ضرور کام دکھائے گی اسکیوز می سر رکے پلیز پہلے مانم سے بات کر نے مجھے دے آپ چانتے نہیں مجھے بات انہوں نے منا کر رکھا ہے وہ کسی سے نہیں ملیں گے آج میں نادر ہوں سیٹ نادر ان کا دوست بسیس میٹنگ کرنے مجھے ان سے اکے ام سوری بات انہوں نے منا کیا ہے میری اس سے پات کرائیے جس امون پلیز میری اس سے ملکو ملکو wrote اسگیوں میں سین repeat سین spiritually میں صورتی مشکلہ میں سی طور پر آپ کو صرف کیا اور اجتے بزنس میتین کرنے دی لا دے لاتے سکتے ہم میتین میں بہت بہت بزی کیونا بيسنس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا شاید انتظار میں کہا تھا کہ دشمن دوست بن جاتے ہیں دوست اور دشمن کا فرق میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تلال میرے ایسے اچھے دوست ہیں کہ مجھے کسی دشمن کے ساتھ کام نہیں کرنا احمد نباس خان احمد نباس خان یہ سب اسی کا کام ہے اسی نے پڑھکا ہے تمہیں بچی نہیں نادر پیٹ نادر میں کوئی بچی نہیں ہوگی کوئی بھی مجھے پڑھکا سکے تو جو آگ تمہیں پڑھکائی ہیں اس کی تفش مجھ تک پہنچ چکی ہے میں تو بھی آگ پڑھکائی ہوں حیشہ دی آگ سے پہلے خون کی بو آچکی ہوئی بچی بیگت کچھ بہتانچ چکو درستار سیب پڑھک چکو درستار سیدہ نادر رمیز شکرید تو من ا حیلم ulp internally �入ری ہم شکرید اس کا مطلب ہے کہ دوسرا مافیا بن چکا ہے اگر نہیں بنا ہے بنا بنا دیں گے موسیقی بہت چلتی ہے مجھے موسیقی بہت چلتی ہے مجھے میں قادر کو ڈیس تو نابی کرنا چاہتا ہوں میں اس کے گناہوں کی فائل بنانا چاہتا ہوں میں دے گا سیٹ آپ کو ایک دم برابر اس کے کرائم کا ریپورٹ دے گا میں میرے کو بھی اپنا حساب کتاب صاف کرنا ہے ایک دم فٹ کھاتا بنا کر دے گا میں آپ کو مجھے قادر پر زمین تنگ کر رہی ہیں دورتے دورتے اس پر سارے برے آزم تنگ ہو جائیں گے زمین اس کے لئے ختم ہو جائے گی اور اس کے آگے بس سمندہ روکا میں ساری زندگی حکومتیں ٹپکاتا ہے سیٹ میں اس کی سلطنت کو ایسے ایسے فریتہ لگا کر اڑائے گا سیٹ مجھے اس کے سارے خاتے ثبوت کے ساتھ چاہیے موسیقی اور تم سے جو کچھ سپاریا اس نے نہیں اس کے سارے ریکارٹ چاہیے مجھے میرے کو تھوڑا ٹیم دو سیٹ میں میں اپنے دھندے کے دی اینڈ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی ایک نیک کام کرنا چاہتا ہے سیٹ لیکن لیکن آپ میرے کو تھوڑا ٹیم دو سیٹ دیکھ بابا موسیقی کریم ہمارا مقصد ہے اسے یہاں سے بے گھر کریں بے چل کریں بابا پاکستان میں وہ جا نہیں سکتا ہے ایڈیا میں وہ رہ نہیں سکتا ہے اسے خلیجی ریاستوں سے نکال کے یورپ میں اس کا بھانڈا پھوڑیں میں اسے پاگل خانے میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں نہ وہ جی سکے نہ مر سکے میں رہوں یا نہ رہوں بابا غنی اسے موت نہیں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے وہ موت جسے اس نے بہت سستا سمجھاتا جسے اس نے سستا بنا دیا تھا اس کے لئے بہت مہنگی ہونی چاہیے میں اپنے تشمن کی زندگی کی دعا مانگتا ہوں تو وہ زندہ رہے اور زندگی کو ترستہ رہے بس تمکا کے چلا گیا مافیا بن کے دکھاؤں گا بن کے کیا دکھائے گا وہ مافیا ہے پر احمد مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ پرانے طریقوں سے دنیا فتح کرنے کی کیوں خواب دیکھ رہے ہیں اس میں اس کا قصور نہیں ہے اس کی جینز کا قصور ہے کہ پرانے قوائلی نظام کے ذریعے دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے یعنی دو کشتیوں میں سالا ہے ایک کشتی مارن سینسیبیلیٹی کی جو سے تعلیم نے دیا اور دوسری جو سے ورسے میں نے دیا یہ دونوں چیزیں میرے ساتھ بھی ہیں میں بھی دو کشتیوں میں سالا ہوں مگر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلوں یہ بکا ہے اور یابیت نہیں ہے بہت شامل مگر دیکھو نا وہ جس مٹی کی پیداوار ہے جس دولت کی پیداوار ہے اسے اسی طریقے سے آگے جانا چاہیے نادر انہی میں سے ایک ہے نادر ہے لابد فائد کہ بھی تنک الائک منزل بھی ایک ہے تمہارے سال بزنس کے میں بہت مزائے گا بلکہ میں سوچی تھی کہ تمہارا پہلا پروجیکٹ ہے بلکہ ہمیں ایک ایڈزا ہوتیل بنانا چاہیے بلکل ہمیں گریز جانا چاہیے بلکہ نادر لتا ہے ہمارے راستے ایک ہے ضروری نہیں زروری کیوں نہیں ہے بعہ بار ایک ساتھ جو چل رہے ہیں جو راستی ایک دوسرے کو پسکتے ہیں وہ قریب ضرور آتے لیکن بہت بوری تر تکراتے ہیں مجھے بڑا سور سوا آپ کی بڑا دن اللہ کے مرد پاس مجھے تمہاری تازیت کی ضرورت نہیں ہے لیکن قاتلوں میں تمہارے باپ کا نام بھی شامل ہے مجھے افسوس وقت رہے ہیں 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 کسی نے تم مافیا لوگوں کے بارے میں ٹھیک کہا ہے کہ وہ کتل کر کے نماز جنازہ میں بھی پہنچ چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے احمد اگر کاتل ہم ہے تو ہمیں کاتل ہوتے ہیں اوکے نادر ہمیں چاہتے ہیں احمد بائی دو بے آپ لوگ کو یہ نئے الائز بائی دو بے مجھے نادر آج کا دور آج کا وقت ڈائیلوگ بول کے بزنس کرنے کا نہیں ہے اس میں خاموشی چاہیے ہوگے ہیں کسی کمپیوٹر کے مجھے 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 قائد صاحب یہ خلید جی کی ریاست ہے تو آپ کے سام نہیں بنی کیا کئی بانک آئے کہے بی سی سی آئی کیسے غرق ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں سر یہ تو آپ کی ضرور نوازی ہے کہ آپ نے اس قابل سمجھانا چیز کو دیکھیں حبید یا ماشاءاللہ خلید جی ریاستوں کے ایک احمد وائزر ہے آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ قادر جوگی جو قادر سیٹ بنا ہوا ہے یہ قادر جوگی سے قادر سیٹ کیسے بن گیا یہاں اس نے اتنی ساری دولت کیسے جمع کی ہے سر جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں اچھی طرح سمجھتا ہوں تو صحیح پھر آپ سوچیں کہ ایسے آدمی کو ان خلیدی ریاستوں میں رہنا چاہیے یا نہیں قائد صاحب مجھے اس کی کمپلیٹ فائل چاہیے داکومنٹ چاہیے تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ قادر جوگی اصل میں کون ہے سر میں ایک پاکستانی ہوں اور قادر سیٹ یا قادر جوگی وہ بھی ایک پاکستانی ہیں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھنا چاہتا جس سے پاکستان کے نام پہ کوئی حرف آئے قائد صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ نے اس کی کمپنی کو یہاں کام کرنے دیا اب پاکستان کا نام خدا نہ خاصتہ بددام ہوا تو اس پہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا یہ پاکستانی نہیں ہے یہ بلکہ پاکستان کے دشمن ہے ان کا کوئی ایمان نہیں ہے قائد صاحب ان کا ایمان تو پیسہ ہے ان کا ملک پیسہ ہے ہر چیز پیسہ ہے ایسے لوگوں کو یہاں سے باہر نکالیے اصل میں اگر ہم پاکستانیوں کے کرتود باہر نکالیں تو ہم دشمن کے حد مضبوط کر دیں گے اور میں قطع یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم دشمن کے حد مضبوط کریں بھلے قاضی صاحب اچھی بات ہے آپ سچ بول رہے ہیں لیکن بابا دشمن کا مقابلہ تو کرنا ہے نا خواہد صاحب دیکھیں میں تو صرف گندے انڈے بار پھیکنا چاہتا ہوں یہی میرا مقصر ہے السلام علیکم بابا صاحب وعلیکم سلام بابا یہ میرا بیٹا عبد نواز یہ قاضی صاحب ہے السلام علیکم آپ سے میل کر خوشی ہوئی ہے جی یہ میری خوش قسمت ہی ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہی آپ کے بارے میں تو ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں اور ما شاء اللہ عرب ورلڈ کیلئے تو آپ کے جو بلند خیالات ہیں اس کے کوئی مقابلہ ہی نہیں حضرت یہ تو میرا فرض ہے بھائی صاحب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ریکارڈ چاہیے فنانشل ریکارڈ تاکہ میں یہ قادر جوگی کو ایکسپوز کر سکو شہری کو شک ہو گیا کہ شرازی کا مدر رہا ہم نے کر رہا ہے منہ کون ہے یہ شہری آرے بول کیا ہوتا یہ شہری ایک چھوگری دوبائی میں کیا کیا ویلیو مانگتا بول بیاد اس کی کمپنی کے ساتھ ہماری بہت بڑی ڈیل ہونے والی تھی منہ ڈیل کے لیے پوری دنیا پڑی ہے آرے معلوم تیرے کو کیا ہونا ہم بولا یورپ کے لیے چین لینا ہے ڈیل فائنل ہو گیا یہ بہت نیوز ہے وہ ہم سے بطلہ لینے کا پلان کر رہے ہیں آرے معلوم میرے کو بولا نے تیرے کو ہوشیار رینے کا اپنے آپ کو سنبال کے رکھنے کا اپنا انچورنس مانی چار گناہ زیادہ کرنے کا ابھی تک کوئی گولی اسی نہیں بنی ہے جو نادر کو ہٹ کر سکے ہم ہنہ ہنہ تیر کو کتنی بار بولا میں آج کل گولی نہیں مارتی ہے پالیسی مارتی ہے پتا ہے مجھے کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے تھوڑی دیل میں ترہ فیوز اڑنے کو ہے نا ٹیاد فیوز اڑنے سے نہیں رہتا وہ بڑھا شیر سیٹ موسا کری پامبی والا کیا ہوا اسے پھر بولتا کھائے کھونے کیا ہوا اسے ہمارے خلاف حکومت کی مدد کر رہا ہیس ہلپنگ آؤٹ موسیقی تو وہ سیٹھ بھی کیا سپاری بیچے گا وہ اتنا بڑا دادا سیٹھ جو پوری حکومت کو لڑت دیتا تھا ابھی ہمارے خلاف چھابڑی لگانے کا کیا جو چھالیا بیچا کرتا تھا وہ چونہ کتھا لگائے گا حکومت کو ہمارے گینسٹ منا سنبھالنا اس کو اس کو بندبس کرنے کا تیرے کو گبرانو نہیں ہے ہمارے خلاف چھالیا نبیلہ خلاف زماندہ اپنے پاس بھی ہو اس کا مہارہ ہمارے خلالیاں جلدی جلدی بتا میں لگ دیتا ہوں مجھے کیا پتا ایشہ کو بھیجنے اور میرے خیال سے آمنا اور چچا نواز کے گھر بجوا تھا بات تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا لیکن ان کے گھر اتنا بڑا سانہیا ہوا ہے ہمیں تو افسوس کرنے وہاں جانا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ ہم افسوس بھی کراتے ہیں اور کارڈ بھی دیاتے ہیں جس نے بھی قتل کیا ہے وہ مجھے مافیا کا آدمی لگتا ہے اس نے شاہ نواز سے بدلہ لیا بس اللہ رحم کرے بڑے لوگ ان کی بڑی دشمنیاں اب ایسے میں ان سے ہمدردی تو ہمارا فرض ہے نا بس اممہ اللہ بچائے ہم تو چاہتے ہیں کہ صلاح ہو جائے ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو اللہ کی رضا تھی آشی کے گھر ابھی کارڈ بھیج دیں سنائے آج کل وہ بہت بیمار رہنے لگی ہے اندر ہی اندر گھلتی جا رہی ہے بیچاری اچھا میں لکھ دیتا ہوں مگر ایک شرط ہے شانی کی شادی کے بعد ہم سب کراچی شہر شفٹ ہو جائیں گے صبر کرو آمدہ اللہ کی رضا کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرا کیا گھر سور دانہ کیوں میرے ساتھ اتنی چاہتے ہوئے کیوں مجھ رونے کا حق بھی نہیں دیا مجھ رونے کا حق بھی نہیں دیا مجھ رونے کا حق بھی نہیں دیو مجھ رونے کا حق بھی نہیں دیو مجھ رونے کا حق بھی نہیں دیو اللہ ساہیں انہی کو حق بھی جلد جن کو اس کے لئے ملتبت کرتا ہمیں یہاں سے دیش چلو بیٹھا یہ دیواریں ہمیں گھٹتی ہیں پاو سانے لئے کایا ماں ہم سب بہیں رہیں گے یہاں بریا بھی کیا گیا ہے جس کے لئے یہ رہ سکتی تھی اس قبر کے مٹے بھی نہیں ملی مجھے وہاں پھول چڑھاتی دیئے جلاتی مجھے تو کسی نے حق کی نہیں دیا ہمارے نصیب میں یہی تھا ہمارے نصیب میں ہمارے نصیب میں وہاں کچھ معاملات کچھ لوگ آس لگائے بیٹھے ان کو خرچہ پانی دینا کچھ پیدا چلا وہ لوگ دے کیوں 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 یہ یہ سب کچھ کرائے کے قاتل تھے کسی موڑ پہ پکڑے گئے تو پک دیں گے کہ کتنے قتل کی ہیں انہیں میں ایک قتل شراس کا بھی ہوگا کبھی نہ کبھی آسمان بولے گا انصاف ضرور ہوگا خون کتنی دیر خاموچ رہے گا وہ ضرور بولے گا ضرور بولے گا ہم انہیں بولنے پہ مجبور کر دیں گے چندہ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے کو تیری بیٹی کی جھولے میں برکت آنے والی ہے خوشی کا تو نظر لگ گئی ہے بینا باپ کے دنیا میں آئے گا ایسے مطبور اللہ رحم کرے وہ کسی عام آدمی کی اولاد نہیں ہے آج سب کچھ ٹھیک ہوتا تو حویلی میں کتنا جشن ہوتا ہے دیگیں پکائی جاتی شگن ہوتے ہیں ہمارے نصیب بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں دیکھنا بہت بختوں والا ہوگا سب مجھے دائک عملی کہتے ہیں لیکن میں بات کرتی ہوں سیانو جیسی دیکھنا لڑکا ہی ہوگا اللہ سائیں جو بھی دے خیریت سے دے اچھا اب میں روز آنگی ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں ٹھیک ہے اللہ اللہ جائے ٹھیک ہے کیسی کثمت ہے تیری تو دنیا میں آئے گا اور تیرا باپ سر پر نہیں آگا میں تیرے لئے بھی مانوں گے سلام آپ سی جندہ والیکم سلام خیر وہ شانی بی بی کی شادی کا کہل لائی ہوں ارے کب ہے شادی اپنی شانی بی بی کی ہم تو جائل لوگ ہیں آپ ہی پڑھ لو سنا ہے اگلی دوار کو ہے دیکھو قدرت کے کھیل ادھر کے دیئے بج رہے ہیں ادھر کے دیئے جل رہے ہیں سیانے لوگ کہتے تھے کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی رات مو مٹھا کراؤگی یا میں جاؤں گڑھ ہے گھر میں اور کچھ نہیں ہے کھئے گی چلو دھار سی اچھا ماسی میں چل دی اسلام اممہ میں تو جا نہیں سکتی ورنہ مبارک بات دے آتی تو ہی چلی جا میرے لئے کوئی بہانہ بنا دینا ہاں جانا تو پڑی گا کسمت کسمت کی بات ہے اممہ بس انسان کا اختیار ان باتوں میں نہیں ہے بیٹھیں گھر میں سب کو بہت دکھ ہے یہ عمر بیوہ ہونے کی تو نہیں تھی اللہ سب کے سوحاق سلامت رکھے ہاں بس اب تو یہی دعا ہے بچائیں چائے لیاو نہیں بھا جائیں نہیں میں تو آپ سے ملنے آئی ہوں آپ کے پاس افسوس کرنے آئی ہوں بات کرنے جیسی تو نہیں ہے اور نہ ہی موقع ہے مگر کیا کروں مجبوری ہے شانی کی تاریخ بہت پہلے سے پکی ہو گئی تھی یہ میں کار دینے آئی ہوں ابھی تو ہمارے بہنوئی کا کفن ملانی ہوا اس کی مٹی کا پانی خوشک نہیں ہوا پھول نہیں مر جائے ابھی تک اس کے اور آپ یہ کار لے کے آگئی ہیں اببا ہمیں احساس ہے اس کا اسی لئے پہلے معافی مانگئے کیا ضرورت تھی ہمیں یہ کار دینے کی کیا ضرورت تھی دعوت دینے کی اب اپنے حصے کی خوشیاں آپ نے آنگن میں سنبھال کر رکھیں ایسے نہیں کہتے بیٹا معافی جاتی ہے میں جاتی ہے یہ کار اب اپنے ساتھ لیتی جائے ہمارے گھر میں ابھی تک تازیت کے لئے لوگ آ رہے ہیں اور آپ یہ کوئی موقع تو نہیں تھا ابھی دین ہی کتنے ہوئے یہی وقت ملے لوگوں کو تنس کرنے کا موسیقی 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 کبھی نہ کبھی تو ملے گا کوئی جس کے لئے ہے دل پہ قرام کبھی نہ کبھی تو ملے گا کوئی جس کے لئے ہے دل پہ قرام موسیقی 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 میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہندر کا سارا غم آنسو پھنکا بہ جائے بابا کیا آپ دل سے مانگی ہوئی تو آپ قبول ہو جاتی ہے موسیقی 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 دھڑکن مجھے کیا بتائے